موسیقی 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 تو یہ ضروری ہے اس موسم میں احتیاط کرنی ہے ہاتھ بھی نہیں لکھانے اس کو ذکام ہے اس کو تو بلکل نہیں اس کے قریب جانا میرا خیال ہے احتیاط کرنے ضروری ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے مرسیات کی بات بھی ہو جائے تو ہوتا یہی ہے کہ بڑی جلدی اثر پڑ جاتا ہے فلان کی وجہ سے ہائے مجھے ذکام ہو گیا فلان کی وجہ سے بیمار ہو گئی تو یہ آج حیدر مجھے کہہ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ انہاں مہاری نفسیات کو بلایا جائے اور کچھ ترافک کرائی جائے کہ اس کے دماغ میں آگیا بھائی شاہ کو ذکام ہوا تو اب پوری ٹیم بیمار ہو جائے گی تو ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ انہاں سائیکولوجیس کو بلایا جائے اور ان کی یہ بات ہے کلیر ہو جائے کومل ناظر ہے ہمارے ساتھ ویلکم خوش شام بیٹ کیسی ہے کومل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں آئیشہ کومل یہ ہے نا کہ ہم لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا حالانکہ ویلل انفکشن ہے اور کچھ احتیاط بھی نہیں کر رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں میں جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ اصل میں ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس کو ہو گیا تو ہمیں بھی ہو جائے گا یہ جس ہماری منٹالیٹی ہے بٹ یہ تو ہمارے انوارمنٹ کا امپیکٹ ہے تو وہ ہمیں ساتھ رہتے ہیں تو ساری سے انفکشن ہوتے ہیں بیماری آتی ہے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو باقی یہ ساری منٹالیٹی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے جتنا ہمارا انوارمنٹ ہے یہ تو بیماری ہے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے زندگی میں اور ہم دوسروں پر بلیم دیتے رہتے ہیں اس لئے یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں تھے اس نے مجھے رکاوٹ تھے اس نے میرے لئے ڈالی تھی اس لئے میں آگے بڑھا نہیں یعنی خود کچھ کیا نہیں اور ہم زندگی میں ایسے ہی دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے جی جی بالکل ایسے بہت سے میکینزم ہے سائیکالوجی میں کہ ہم اسکیپزم استعمال کرتے ہیں ہم آوائیڈن استعمال کرتے ہیں مطلب اپنے آپ کو بچاتے ہیں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سمجھنا چاہیے ٹھیک اس سے بات کرتے ہیں ہنوینا کتب چلتے ہیں صحت کی بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم سب اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مہا رمضان جو ہے میں کہوں گی کہ نصیب کرے اور بہت سے دعاوں کے ساتھ ہم سب جو ہے اس دہینے کی بابرکتوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے صحت من ہونا بہت ضروری ہے تو رمضان کی آمد آمد ہے کیا کرنا ہے رمضان آرہا ہے ہمارے لیے بہت اچھے اپورٹریٹی بھی ہے کہ ہم اس میں اپنی ڈائیٹ کو اتنا اچھا رکھ سکتے ہیں ہم اپنی ڈائیٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس میں وزن کم کرنے کا بہتری موقع بھی ہے یہ بتاونا ہے جو ابیز لوگ ہیں یا اوبرویٹ ہیں تو ان کے لئے بہت اچھے اپورٹریٹی ہے کہ اس میں اپنا ویٹ لوز کریں اور اچھا ڈائیٹ کو پلان کر کے وہ کر سکتے ہیں ایک ہلتی چوز کر اپنی ڈائیٹ کو چوز کر کے اپنی ڈائیٹ کو پلان کر سکتے ہیں اور بہت اچھے نہیں کیسے ماں آپ سے ہم ڈائیٹ کو پلان کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز ہیں ایک تو ویٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں ایک لفت بڑا ہوسکتے ہیں یہ بڑی بہات ہے ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ پورا دن بوکھے پیاسے رہے ہیں سہری کی ہے اور پھر افتار ہی کریں گے ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گرمے کے روزے ویسے بھی بارہ دھنٹے سے بڑھ جاتے ہیں زیادہ لمبا دھنانیا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ویٹ ہمارا کام ہو رہا ہے اچھا جب رمضان شیف ختم ہو تو تو بھی دیکھتے ہیں ہای اللہ میں تم موتی ہو گئی ہو پھر لڑ گیاں نہیں ہم اصل ہم کچھ ایسی کھانے کھال لیتے ہیں جو ہمیں نہیں لینے ساہیے جس کے لئے سے آپ ویٹ اگین کر لیتے ہو لیکن ہم اگر اچھی چوز کریں فود کو کہ ہم نے یہ کھانا ہے چوائز اچھی رکھ کے ہم جو ہے ویٹ لوز بھی کر سکتے ہیں اور وہ بہت ایک اچھے پورشنٹی ہے یہ ہی کہوں گے کیونکہ ہم اس طرح ایک اچھا ڈائیٹ پلان بنا سکتے ہیں ایک ڈائیٹ کو ہم اپنے سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آجاتا ہے سہری سہری ایک پروپ پر بریکفاسٹ ہم لے سکتے ہیں جو کہ ہم ڈائیلی بیسیس پر دو نہیں لیتے لیکن ہم سہری میں اٹھ کے وہ کر سہری کر کے اور ڈائیٹ کو ایک اچھی جائے بریکفاسٹ کر کے ہم اس کو پولو کر سکتے ہیں ہم ڈائیٹ چارج اور جو بھی پلان ہیں وہ بنا رہے ہیں جیسے تو ہم بہت کچھ بناتے ہیں زندگی میں اور یہ ہوتا ہے جب ہم ڈائیٹنگ کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈائیٹ پلان بنا رہے ہوتے ہیں مجھے اکثر پیج بنا کر لوگ فریج کے اوپر لگا دیتے ہیں ایسے ٹانک کر دیتے ہیں یہ دروازے پر لگا دیتے ہیں یہاں میری نظر ہورا لیکن دروازے پر کھلتی ہے دروازہ کھلے گا اور پڑے گیا اور کچھن میں جو ہے آپ جب بھی فریج کھولتے ہیں یہ دو چیزیں کچھ زیادے کھولتی ہیں تو نظر پڑے گی ہماری اور ہم وہی کچھ کھائیں گے جہاں نظر آئے گا یہاں ہم دیکھیں گے یہ 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 اور ہوتا نہیں ہے دو تھی تین دن چلتا ہے اس کے لئے بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے کہ ہم پہلے سے ہی اپنی گروسلی لسٹ تیار کر لیں رمضان کے لئے اپنی گروسلی لسٹ بنا لیں وہ سب گروسلی کر لیں وہ ہمارے پاس ہوگا ہمیں بتاؤگا ہم نے یہ لینے تو وہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیں اپنے فیج آئیٹمز میں کیا کیا چیزیں ہم نے لینی ہے اور کیا کیا کھانا ہے اور ہم سب کچھ لے سکتے ہیں ایسا بات نہیں ہے کہ جیسے اب رمضان آرہا تو زیادہ لوگ فاس فوڈ کی طرف جاتے ہیں بلکل سیکس لیتے ہیں تو آپ اس کو ہلوڈی کر کے لے سکتے ہیں اب جسے پکوڑے ہیں تو ہمارے جہاں مینڈیش ہو گئی پکوڑے کھانے ہیں تو ہم پکوڑے کھا سکتے ہیں لیکن ہم اچھے طریقے سے اس کو تیار کر کے لے سکتے ہیں جیسے کہ تو کم کھائیں ہمیں کھائیں کونٹیٹی کم گھتے ہیں یار اس جبان کا چسکا ہوتا ہے یہ اس ٹائم موردیٹ اماؤن میں ہم لے سکتے ہیں ہم اچھا اچھا use کر سکتے ہیں کم سے کم اوائل میں ہم اس کو جو ہے فرائے کر سکتے ہیں ہم ڈیپ فرائے کے طرف نہیں جاتے ہیں لہو اس پہ آئل پہ ہم فرائے کر سکتے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا جمزان ہوتا ہی انجوائے کرنے کے لئے تھرڈ چیز آپ کھائیں بلکر تو سب کچھ آپ لے سکتے ہیں پکوڑے ہیں یا پھر آپ سموسے سموسے وغیرہ بھی آپ ہوم میڈ اگر جاؤ تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ ہوم میڈ میٹیریل اس کا بیٹر تیار کرو آلو وغیرہ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں موہ میں پانی آ رہے سچی سے سموسے اور پکوڑوں کا نام سن کے نا تو ایسی ہوتا ہے پورے سال ہم لوگ نہیں کھا رہے ہوتے اور ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم رجتے ہی نہیں ہیں کھاتے ہو جاتے ہیں کھاتے ہو جاتے ہیں اور یہ دیلی ہوتا ہے دستخوابے میں حیران ہو جاتی ہیں پورے سال تو ہونے دل کبھی کبھی دل کھا رہتے ہیں چلتے ہیں سموسے بنا لیے بناتا کوئی نہیں گھر میں باہر سے لیتے ہیں کھا لیا لیکن گھروں کے میں جب بنانے کی بات ہوتی تو رمضان کریم کی برکت سے ہر کوئی جو ہے گھر میں کتنے کتنے دشے پیار کر رہا ہوتا ہے اپنی حیثیت کے حسابی یہ چیز بچی چاہ رہے ہوتا ہے بچی چھوٹے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے پر ہر چیز دیمار ہوتا ہے ہم نے پکوڑی بھی کھانے ہیں اور حالکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیوں میں آئیلی چیزیں زیادہ کھانے سے تو زیادہ مصر ہے جی جی بلکل ایسی آپ زیادہ وہی بات آگی ایک تو آپ آئیل اچھا ہیوز کرو گھی کی طرف مت جاؤ گھی گھی کی جگہ آپ ویجٹیبل آئیل یوز کر لیں ویجٹیبل آئیل میں جیسے کوکونٹ آئیل سن فلاہر شرس آئیل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہم وہ والا آئیل یوز کر رہے ہیں اس پہ رہ کے ہم جو ہے اپنا فوڈ وغیرہ جو ہم پنانا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس پہ بنائیں تو وہ زیادہ ہلتی ہے اور ہم لے سکتے ہیں اس کا ہے کہ باقی آپ کو ہائیڈریٹ بھی رہنا ہوتا ہے یہ لیکن کہ آپ نے جسے اب سارا ٹائم آپ کو ہماری فاسٹنگ پوزیشن میں کنڈیشن میں ہماری باڈی ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے ہم افتاری کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا پانی کے جو ہماری کم ہی ہوئی ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں اگر ہم پانی جو ہے اب ہماری ڈیلی بیسٹر پر 8 سے 12 گلاس ہمیں لینے چاہیے تو ہم اٹ لیسٹ 6-7 گلاس لے لیں پانی کے اور باقی اور بھی ہم فلوڈ ریش ڈرنکس لے سکتے ہیں فوڈ لے سکتے ہیں ایک ایک ایز انبالان اکثر لوگ یہ کہتے ہیں روزہ جب افتار کیا تو اسی وقت دو تین گلاس شربت کے صدق کہہ رہا ہوتا ہے پانی سازہ بہت کم لوگ use کر رہے ہیں پی گئے پی گئے بل کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ گرمی روزہ ہوتے ہیں تو بس اس کے بعد آپ کا پیٹ فول ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی دائیٹ نہیں لی جاتی تو جو سنا طریقہ ہے خجور سے پروزہ افتار کریں نمک سے آپ کریں اور اس کے بعد جو ہے گلاس پانی سازہ لے لیں اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جو آپ نے شربت تینہ ہے دو تین تین گلاس تو وہ پیلیں تو وہ بیادہ بہتر ہے کہ پیگ بھجائے پانی سازہ اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے پھر اکسے لوگ کمزوری کی شکایت کر رہے تھے ویکنس کی شکایت کر رہے تھے یا ویک ہو گئے ہم کچھ سٹارٹنگ میں تو اچھا گزر رہتا ہے لگتے ہم پاس پاور ہے اور اچھی جا رہے ہیں ہم لوگ کہ آج سا اس کا جو انرجی ختم ہوتی جا رہی تو وہ ختم ہونے کی ضروری نہیں ہے جائٹ پر پیناہ ہاں جی بالکل اپچھا جیسے ہم سارے کے ایک سننا طریقہ ہم کھجور سے ہی روزہ کھولیں کھجور نہیں تو پھر ہم پانی سے کھولیں اچھا اور ایک مزی کی بات ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جو روزہ کھولتے ہیں تو فوراں سے ہم شربر پیناہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک گلاس دو گلاس جل جلدی پی لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم صرف کی طرح لیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیئے اور سب سے پر یہی اچھی بات اگر آپ کھجور سے لے رہے ہیں تو وہ اس میں ہی فلور بریج فور میں آجاتا ہے وہ اس میں وہی الیکٹرو لائٹ یا مگنیشن وغیرہ ایڈ ہوتے ہیں جو کہ ہماری الیکٹرو لائٹ کو پورا کرتے ہیں باقی اس میں شوگر کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم کھجور سے کھولیں کھجور نہیں تو ہم پلین وارٹر پر جائیں اور ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہوتا ہے ایک دو گلاس ہم پییں گے تو مطلب سٹارٹنگ میں ایک دو روزہ میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دو گلاس پانی پی ہیں تو دل نہیں چاہا رہا ہوتا ہے کہ شربت کا ہی ایک کریونگ ہو رہی ہوتا ہے لیکن ایک دن بار آپ خودی سیٹ ہو جاتے ہیں آپ صحیح لگتا ہے پانی اچھا پانی نہیں تو پھر ہم جو ہے فریش جوز بھی لے سکتے ہیں بکر فریش جوز لے سکتے ہیں یا پھر ہم کوئی سوپ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور جو باقی جیسے عرب کنٹریز میں تو وہ زیادہ جو پریفر کرتے ہیں وہ سوپ پریفر کرتے ہیں انہیں زیادہ وہی پسند ہے کہ اسی سے روزہ کھولیں اور اکثر لوگ کولڈرنگ سے کر رہے تھے کولڈرنگ سے تو یہ کتا خطرناک ہے بیٹ چوائز ہے یہ بہت چوائز ہے میں نے دیکھے اکثر لوگ کھول لیا روزہ اور پہلا یہ ہوتا ہے یا کولڈرنگ ہونے چاہیے ٹھڑی ٹھڑی تو یہ بہت غلط کنسپٹ ہے ہمارے اس میں ہمارے ایک نہیں کرنا چاہیے آپ اگر لینا ہے آپ پھر جوس لو شربت وغیرہ سے ہی سب یہ ہے کہ آپ اپنا پیٹ فل کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں بدھرزی بھی ہو رہے تھے اچھا اور وہ جو ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مارا ویٹ لوس ہی نہیں ہم نے حالا کہ سارے روزے رکھے ہیں بلکہ اسی لئے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو اس طرح ہی رکھا بات کریں گے پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشنشپس کے حوالے سے بات کریں گے تو بچوں کی لفظیات کو سمجھنا بہت اکھا کام ہے اور پیرنٹ سمجھتے ہیں ہم سب بچوں کو جانتے ہیں ہم ہمارے پاس بچے ہیں چار بچے ہیں تو ہم ان کو جانتے ہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چائم آپ کچھ اگمور کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچوں کو انڈسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا دیں گے آپ نے کہ بچوں کے ساتھ مطلب ٹیکل کرنا بہت اکھا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو بچوں کہتے ہیں وہ لیٹل سائنٹسٹ کے نام سے بلاتے ہیں بچے جو ہیں وہ لیٹل سائنٹسٹ ہیں انہیں اوبزورویشن کرنی ہے انہیں ایکسپریمنٹ کرنی ہے انہیں خود سے ریزرٹس نکالنے ہیں اچھا یہ کیا ہے اچھا وہ کیا ہے تو پیرنٹس کو بہت انہیں احتیاط سے لے کر چلنا جائے اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہر بچے کی اپنی قولٹی ہوتی ہے ہر بچے کی اپنی اٹریبیوٹس ہوتے ہیں ریلیٹیٹیٹو برث آرڈر کہ جو بڑا بچہ ہے وہ تھوڑا سنسیر ہوگا جو میڈ والا بچہ ہے اور جو بڑا بچہ وہ تھوڑا سنسیبل بھی ہوگا جو میڈل میں ہیں بچہ وہ وہ سنسٹیب ہوگا بڑوں کو پیار ملتا ہے بڑوں کو پیار ملتا ہے بڑوں کو پیار ملتا ہے چھوٹوں کو پیار ملتا ہے ہم اگنور ہو جاتے ہیں تو جو پیرنٹس کو ایکویل اٹنشن دینی چاہیے اپنے بچوں کو اور جو چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ تو وہ تلاج لائے پیرنٹس کا کہنا ہے میں خود ایک ماں ہوں کچھ بچے جو ہے زیادہ رسپونس دیتے ہیں خلوش ہوتے ہیں اور ماں ماں جسے کر کے تیچھے بھاگنا ممی یہ کہیں گی ممی وہ کہیں گی کچھ یعنی اوپیڈنٹ ہوتے ہیں بچے تو وہ زیادہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں کچھ بچے اوپیڈنٹ نہیں ہوتے یہ تو بات یہ تو سمجھنا ہے پیار ملتا ہے ہر بچہ ایک نیچر لے پیدا نہیں ہوتا ہم چار یا پانچ بچوں کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اوپیڈنٹ ہے یہ نہیں ہے اپنے دل کے قریب وہ ہی ہوگا جی میرا اوپیڈنٹ ہوگا یہ کیا ہے جی حضوری والا بچہ ہی ہمیں اچھا لگتا ہے نیک یس مممہ ہاں جی یہ ایک پیارنٹنگ سٹائل پہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کا اتھاریٹیرین پیارنٹنگ سٹائل ہے مطلب دیفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں پیارنٹنگ ہے ایک اتھاریٹیو ہے اتھاریٹیرین ہے پرمیستیو ہے کچھ پیارنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو چاہیے دل میں آئے کرو وہ مطلب اجازت دے دیتے ہیں اور کچھ پیارنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کی اموشنل نیٹ کا ان کی کیئر کا خیالی دن کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ لونگ ہوتے ہیں کہ فرینکنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو ایک پیارنٹس اور بچوں کا رشتہ وہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو بیسٹ میں کہتے ہیں اس طریقہ نا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو سونے کا نیوالہ دیں اور شیر کی نگاہ رکھیں بچوں پر یعنی کہ انہیں کیئر بھی نہیں انہیں پرہائیں ان کے ساتھ فرینکنس بھی رکھیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں گھرنا نہیں ہے اکثر ماں گھر رہی تو وہ شیر کی نگاہ نہیں ہوتی یہ جو ہے گھرنے والا کام اچھا نہیں اکثر ماں اور یہ ہوا مجھے یاد ہے ہماری اممہ جو ہے ٹھیک ہے بہت کچھ ہمیں سکھا جب گھر آرہے تھے تو ہم تین بہن بھائی بیچارے اگر آجاتے کبھی گھر کے سامنے تو اممہ اہمیں گھور کے دیکھتی خواردار بچے چیزوں کی طرف مہت ہے کھانے پینے کی چیزیں آرہیں گے خواردار کسی نے ہاتھ پکایا تو تہلو اممہ اہمیں گھور کے دیکھتی تھی اور ہم سارے ڈر کے سکون سے بہت جاتے ہیں یہ نیچرل ہی ہے لیکن بچوں کو اجازت دے دینی چاہیے مطلب اگر کوئی گیسٹ آیاں تو ہمیں گھر کے لیے لیمج تک اجازت ہونے چاہیے لیکن یہ تو نیا ہوگی کہ آپ کے بچوں کو اخلاقیات کا پتہ نہیں گیسٹ آئے ہیں آپ روٹین ورز بچوں کو یا روٹین ورز ایسا دیتے رہیں کہ ان کو لگے کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے ہمارے لیے جب کچھ نیا آئے گا جب کچھ نیا آپ گیسٹ کے سامنے رکھیں گے بچوں کو آپ دلکل نہیں دے رہے بچوں کو آپ دلکل نہیں دے رہے تو بچے کے لیے بڑی ہی چیز جو ہے امپورٹنٹ یا میں نے یہ چیز کھائے نہیں تھی تو یہ ہے جب بچے میں یہ چیز آتی ہے تو بچے اس طرح کے ہو جاتے ہیں اور پھر لپک کے آتے ہیں گیسٹ بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں سکھانے پڑتی ہیں یہ پہلے پر ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ بچوں کو بٹھا کہ آپ یہ کہیں کہ یوں آنا یوں کرنا آپ نے یوں نہیں کرنا گیسٹ آئیں گے تو آپ نے یوں طریقے سے بات کریں یا آپ کا اپنا بیہیوئر سے بچے سکتے ہیں اچانک نہیں سکتے ہیں عرصہ لگتا ہے اس بات سے اور اس طرح سے اگر گیسٹ آئیں وہ آپ سے بچے سے پوچھیں گے بیٹے آپ کا کیا نہیں ہے تو آپ اسے بولنے دیں کہ میرا نیم کیا ہے خط ماں باپ جو ہے اس کے نام تو زین ہے اس سے ہی آدھت ہی نہیں ہوتی وہ کسی سے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر پاتے تو یہ بہت میں اچھا یہ جو دونٹ کی ہے کوئی بچہ سے کوئی سوال کر رہا چھوٹا بچہ ہے اور جو سوال کر رہا ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ بولے اور بتا چلے کہ یہ جو بچے در محسوم ہیں جنہیں ان کی چھوٹے لگتے ہیں تو جو بول رہا ہوتا ہے یا جو بھی گیسٹ ہے تو وہ چاہ رہا تو کہ یہ بچہ کچھ لفظ ادا کرے اور اچھا لگ رہا تو اس کو لیکن اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں یا پیرنٹس بول پڑتے ہیں کونسی کلاس میں ہو یہ فلان کلاس میں تو یہ بچے کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور بچے کیا پڑتے ہیں کہ میں بولوں یا نہ بولوں تو اس کے اعتماد لوس ہوتا ہے کسی بچے کا کونسی نہیں آتا اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا ہے کیا نہیں اور وہ بچہ اتنا زیادہ بول رہا ہے انٹریکٹ کرنا ہے تو بچوں کو اس میں تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے کہ آپ نے زیادہ انٹریکشن بھی نہیں کرنا بچہ اتنا پوچھا جائے اور آپ نے اتنا بھی کمگونی ہونا کیا؟ بچہوں میں گس آتے سوال چیل کرتی ہیں امی کے ہی嗎 اِ بے میں لڑائی ہوتی ح tomorrow تو ایسے اسے سوال بچوں سے پوچھے جاتے ہیں اور قال اب پچہ کبھی اگر یہم لیا میں دیکھتا یہاں کبھی ابو کو یہاں پ Parker میں کہتا ہوں فروریٹی پرولیٹی ہونے میں والدہ mach جائے کیونکہ ان دونوں کے بچے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے پیرنٹس جو ہے ہم وہ سے بچوں کو فوکس کریں جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ اس سے مزید بات رہتا ہے ناظرین ہم لگ جا رہا ہے ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیر کہیں گے آپ کو ایک مضبع پھر اور بات بچوں کے حوالے سے ہو رہی تھی بچے ہمارے گھروں کا پھول ہے نا کہ تو زینت ہے رونک ہے ان کے بغیر گھر ادھورے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کو پالنا کیسے ہے ان کی سائیکی کو سمجھنا کیسے یہ سب سے بڑا مشکل کانور سٹارٹنگ میں جب پیرنٹس ہم بنتے ہیں سٹارٹ فرس دے بھی آتا ہے تو بلکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کو کس طرح لے کر چلنا ہے کیا اس کی نیٹس ہیں اور میں اگر اپنا ایکسپینس کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وارس کو جو ہے پہلا میرے بیٹے کا نم وارس ہے تو کیسے لے کر چلنا ہے اس کی کیا ڈائیٹ ہونے چاہیے کس طرح آگے لے کر چلنا ہے تو اکثر بچے اب یہ دو چیزوں کو مکس کر رہی ہے نفسیات الگ چیز ہے لیکن ڈائیٹ بھی ہے امپورٹڈ بچوں کی تو فود پہ فوکس نہیں ہوتا اس حوالے سے کیا ہوگی کیا کرنا ہے بچوں کی ڈائیٹ پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ضروری ہے اور جب وہ کہتے ہیں نا فرسٹ بیزی ہوتا اور آپ کا ایکسپینس بھی نہیں ہوتا تو کتنا ضرورت ہے کہ اس کے فود پر فوکس کیا جائے اور کیا دیا جائے بچوں کو چائل کی فود پہ تو یہی کہ زیادہ فوکس ہمیں کرنا پڑتا ہے چھا آج کل نا ایک اور چائل سائکولوجی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات بھی کرتے ہیں بچے آج کل آرٹیزم آرٹیزم کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں بیکل آرٹیزم کیا ہے وہ یہی ہے کہ بچے سٹارٹنگ سے ہی شروع سے ہی جب بچے پک کرنے لگ جاتے ہیں کوئی چیز تو مدر فون ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں یوٹیوب لگا دیتی ہیں یہ تو روٹین چاہ رہی ہے نا چھوڑے سے بچہ ہے میری بھانجی کا بیٹا ہے ابھی وہ سکس منت کا ہے تو میں اکثر دیکھتی ہوں چپ کر رہا موبائل بس ان کے ہاتھ میں یوٹیوب دیکھتے ہیں اب کیا ہے موبائل بول رہا ہے وہ چپ رہے ہیں بلکہ ایسی ہے اب وہ موبائل بول رہا ہے چپ رہے ہیں پھر وہ بولنا نہیں سیکھتے یہ آرٹیزم میں ایک سب سے بڑا ہے یا کہ ان کا سوشل انٹریکشن بلکل ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ جاتا ہوتا ہے باہر کی کنٹریز میں جیسے دبائی یا پھر ادر کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ بچوں کا سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا بس ایک دھر میں ان کے پاس موبائل ہے ٹوائز ہیں وہ کبھی کبھی کھیلتے ہیں اگر سنگل چائیڈ ہے کوئی ان کے سبلنگز نہیں ہیں تو وہ تو بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو موبائل پہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ ان کا بولنا ہتم ہوتا ہے پھر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ نہیں بولتے کسی سے بات نہیں کرتے مہدرز کہتے ہیں ان سے ملو پھر باقی جو لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں تو کتنا نکھرے والا ہے ایٹیٹوڈ ہے یہ ہے لیکن وہ یہ چیزیں سمجھ جائے کہ اس کا یہ ہوا کیسے ہے کہ اس نے آل در ٹائم موبائل یوز کی ہے اس کو نہیں بولنا آیا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے بولنا تو ایک چیز یہی ہے سب سے پڑی چیز کہ ہمیں ان کا موبائل ختم کرانا ہے جو اب میو جنریشن ہے تو اب سب سے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ان کو بہرانا ہے یار پائیس تو وہ ہے نہیں نہ وہ چکے سٹوریز بک بھی جاتی تھی وہ بھی دی دی جاتی وہ بھی نہیں ہے یہ بھی ایک ڈائیٹ کی طرح ہے جو سٹوریز بک ہے وہ ایک ڈائیٹ کی طرح ہے بلکل بچوں کے لئے بچوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی ان کی منٹل ایکٹیویٹی ان کی اچھی ہوگی تو ان کی ڈائیٹ پر اچھی ہوگی چڑ چڑ ہو جاتے ہیں بچے ایک بہت زیادہ آرٹیزم کا یہ سب سے بڑا ایک سمٹم ہے کہ وہ چڑ چڑ ہوتے ہیں یہی کہ کسی سے بات نہیں کرتے ہر وقت گونا امی کی گود میں چڑے رہنا بابا کی گود میں چڑے رہنا کہیں بہار گئے ہیں شادیاں نے انجوائے کر باتی مردرز اس سے لیے کہ ان کو ایک ہو گیا ہے اس کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ ان کی ختم کران ہے موبائل ہم نے نہیں دینا ان کو آپ مردرز کے لیے پیوریٹی یہ ہی ہے اچھی بات یہ تھی انہوں نے کہ سب سے اچھی پیوریٹی یہ ہی ہے کہ چائلڈ ہی ان کی پیوریٹی ہونی چاہیے اب ہم کھانا کھلاتے میں بھی یہ کرتے ہیں مردرز کے بچے کو موبائل دے دیتی ہیں ہاتھ میں اور وہ پھر تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں ختم کرنا ہے آپ ان کو سٹوری بکس کی طرف لے کے جاؤں پہلے بھی تو سٹوری بکس دیکھ کر ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں کہ وہی یا پھر ٹوائز ہوتے تھے ہمارے پاس تو موبائل تو تھا ہی نہیں تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فوڈ ان کی ڈائیٹ کا حیبیٹ خود ہی چینج ہوگی آپ ان کی یہی کہ ان کی حیبیٹس کیس طرح اچھی کر سکتے آپ ان کو اپنے ساتھ دکھو مدرز اپنے ساتھ لگائیں کچن میں رکھیں کچن میں جیسے کوکنگ کے لیے طرف لگے چھوٹے چھوٹے کام ان کو دے دیں کہ یہ کریں یہ کریں وہ پھر بچہ ہستے ان کی ایک تو ان کا منٹل ایکٹوٹی اچھی ہوگی ہیلڈ اچھی ہو جائے گی ڈائیٹ ان کی اچھی ہوگی تو اس طرح ان کی حیبیٹ کو چینج کر سکتے ہیں باقی یہی آپ کو پہلے بھی شاید میں نے آپ کو ڈسکرس کیا تھا کہ یہ کہ اپنے ساتھ ان کو ٹیبل پر بٹھائیں اپنے ساتھ کھانا کھلائیں ان کی پلیٹ بنائیں ان کو خود کھانے دیں کہ یہاں ہم لوگ ہاتھ سے کھلاتے ہیں اور یہ میں نے بھی ایسے کیا زینک کو ہاتھ سے کھلاتے ہیں اب ماشاءاللہ سات آٹھ سال کا ہو گیا یار اتنا عادی ہو گیا وہ بکھا رہ جاتا ہے اس کو ہاتھ سے کھلانے کی اتنی عادت پڑ گئی کبھی باپا نے ہاتھ سے کھلا دیا کبھی میں نے کھلا دیا تو ایسا نہیں کرنا پھر ہمیں لگتا کہ غلط کیا ہمیں اب ہم دونوں کہیں جاتے ہیں تو ہمارے کے مسئلہ ہوتا ہے تو جب میں وہاں پر ساتھ ہے زینک کچھ کھایا اور جب میں جو بھی ڈینر لنچ بنا کے جاتے ہوں وہ ایسے پڑا ہے ہمارا آپ تھی نہیں یا کسی نے مجھے کھڑایا نہیں ایسی تو اس نے 5 یار اور 7 یار تک یہ ٹریننگ کا پیرئیڈ ہوتا ہے ہمیں انہیں کھانا پینا کیا ایون ٹوائلٹ ٹریننگ یہ سب کچھ ہمیں پیرنٹس کو سکھانا پڑتا ہے اور جہاں تک انہوں نے بات کی نا ڈیس آرڈرز کی تو اس میں میں ایک اور ایڈ کروں گی چیز کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب مدر کو گوڈ نیوز ملی ہے تب سے ہی ان کو سمجھے کہ بچہ دنیا میں آ گیا انہیں اس کی ہلتھ کیا انہیں خود اچھی دائیڈ لیند چاہیے اس کے علاوہ ان کی منٹل ہلتھ کے لیے انہیں انوائرمنٹ میں اس طرح سے رہنے جی خوشحال ہو اس میں رہے محول میں رہے تاکہ اس کا اصل بچے پر پڑتا ہے یہ دیکھ لیں اور سٹرس اور ڈپریشن والا محول نہ ہو پھر اس طرح سے جب پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان میں ڈیس آرڈرز پائے جاتے ہیں جب آرٹیزم بھی ہے اے ڈی ایس جی انہیں اٹنشن کا ہوتا ہے کہ ہمیں اٹنشن ملے تو اس کے لیے وہ الٹی سی بھی حرکتیں کرتے ہیں کبھی کوئی چیز گرا دیں گے کبھی کہیں بھاگیں گے کبھی اپنے سر پھار لیں گے تو ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں انہیں اٹنشن سیکر وہ بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کریں دو کریں اور دیکھتے رہو بان سکھا نہیں کرو خود بہت ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا ضرورت ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہوتا وہ اور بگڑے گا پہلے بگڑی ہو جائے گا وہ اس چیز کو ضرورت میں لے لے گا کہ اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے جی بالکل کیونکہ ہم کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کنٹرول رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اموشنل نیڈ کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے اس کی ساری نیڈ کا خیال رکھتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں سے فکم دیتانا ہی آتا ہے ان بچوں کی اموشنل نیڈ کا خیال نہیں میں کیا کہہ رہا ہی تم سنوے دیں یہ ہوتا ہے پھر سے ہم بچے جزی بن جاتا ہے تو آپ سنوے دیں میں کیا کہہ رہا ہی سب کے سامنے ڈاٹنا یا سمجھانا کتنا نقصان دیتا ہے بچوں کے لئے کیا کہو گی سوالوں سے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ نے نصیت کرنی ہے نا تو انہیں اکیلے میں کریں تو وہ صرف بڑوں پہ اپلائی نہیں ہوتا بچوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ آپ آپ نے انہیں سمجھانا ہے تو آپ انہیں الگ سے کہ گیس آئے میں انہوں نے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کوئی چیز لے لیا یا کوئی چیز سوڑ یا گلاس ہو لیا تو آپ اس کو کہیں کہ بچے ٹھیک ہے آپ جائیں جب گیس چلے جائیں تو آپ ان کو جا کے سنجھیں کہ بیٹے آپ نے غلط کام کیا تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا آپ انہیں اگر سب کے سامنے جا رہے گے تو وہ ایمبرسمنٹ فیل کریں گے ان کے اندر شیم اور گلڈ کا ایک آجے گا انہیں ڈاؤٹ ہو جائے گا پھر وہ آگے کوئی چیز کرنے سے ڈریں گے اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت نارمل لیاتا ہے اس کو اکثر ہم مارے گھروں میں ہوتا ہے گلاس پر کہا ہاں ایک گلاس ٹوٹ گیا ہاں اتنا میرا پیارا سیچ تھا گلاس کا اس کا گلاس ٹوٹ گیا یہ چیزیں پھوٹنے کے لئے ہوتی ہیں کانچ کی جو چوبے چیزیں ہوتی ہیں تو یا اس کو بہت زیادہ احتیاط سے زورت ہوتے تو خیر ہے یار اور آ جائے گا یہ جو ذہن میں ماؤں کے ہوتی ہیں یہ چیزیں اے میری جہیز کا تو کراس تھا توڑ دیا تو اس سے بچے ڈر جاتے ہیں اور ذہنوں اس پاس میں ایسے کہتا تھا ممم براہنس ٹوٹ گیا تو میں کہتے ہیں کیا ہوا کوئی بات نہیں ذہنوں میں بھی صاف کر دیتی ہیں اب یہ کہہ رہا کہ تمہیں نظر نہیں آیا تھا تم دیکھ نہیں سکتے تھے تو تمہیں جاندوش کی کیا ہوگا تو یہ چیزیں بچے کی نفسیات کے اثر انداز ہوتی ہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں اثر ہوتا ہے نا تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کا بچہ آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں بچوں نے ہی آگے اور پیرنٹس بننا ہے تو انہیں آپ اس طرح کی چیزیں سے گھائیں تاکہ وہ آگے جنریشن صحیح چکے اور اندازہ ہو کہ ہمارے پیرنٹس کے لئے ہم لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ چیزوں نہیں رکھتی یہ چیزوں کی کوئی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بچوں کے آگے تو آپ اگر چیزوں کو اہمیت دیں گے تو وہ بچوں بھی آگے یہ کو سیکھیں گے ان کے لئے بھی یہی ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں یہ اسٹیٹس جو ہے اسٹیٹس کوشیس کیوں ہیں یہاں آج تک کے دعا میں لوگ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو سکھایا نہیں گیا کہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے تو رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے یہ اچھا میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ پہلے کے لئے پیرنٹس سے وہ بچوں کو رشتوں کی اہمیت بتاتے تھے آپ کے پیرنٹس کیا ہیں آپ کا نان کا یہ ہے آپ کا داد کا یہ ہے اس طرح سے بچوں کی منٹیلیٹی پر کتنا اثر پڑتا ہے یہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں سے بچوں جتنا لوگ آگے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح اچھا میری مدر انڈر میٹرک ہے لیکن انہوں نے ہماری اتنی اچھی تربیت کیا ہے انہوں نے کبھی ہمیں خود سے بتائیں نہیں کہ آپ نے یوں کرنا یوں کرنا انہوں نے اپنے بیہیوئر سے کہ اگر انہوں نے کسی نے دانٹ دیا یا انہوں نے کسی نے کچھ کہا دیا تو انہوں نے آگے پریکٹ کر دی جواب نہیں دیا اور وہی چیز ہم نے سیکھی آگے تو جو بچے ہیں وہ اپنی پیرنس کی موڈلانگ مطلب وہ ان کی ہی جو وہ چیز کہتے ہیں انہوں فوی ایمیٹیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں بچوں کے تمہیں جواب کیا دیا تمہیں بولنا چاہیے تھا اگر پھپو نے یہ کہہ دیا تھا اگر مامو نے یہ کہہ دیا تھا اگر فیلم نے یہ کہہ دیا تھا بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں اور پھر جب بات ہوتے ہیں ماں باپ کی تربیت ایسی ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ وقتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا یار جب بچے یہ بڑے ہوتے ہیں یہ ان کی روٹین ہے حیبیٹ بن جاتی ہے ہر ایک سے تو طرح سے ہر ایک چیز چکر اور پھر لائف ڈیسٹرپ ہوتی ہے یار اگر آپ اسی طرح سے ہر چیز کو جو ہے امپورٹنس دوگے ہر چیز کو لڑائی کروگے تو یہ سمجھانا ضروری ہے میں تھی بچوں کی آپ جیسے نقصیات کی بات کر رہی ہیں وہ مدر اور فادر کے درمیان میوچرل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی تو پھر بچہ نہیں سمجھے گا آپ کی بات کہ ممہ تو کچھ اور کہتی ہیں پاپا تو ممہ کو ان کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں پھر بچے کیا کرتے ہیں وہ خود بھی شاوٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہ اگریسیز بن جاتے ہیں تو جو مدر کو ہے اور انہیں مدر کو بچے کی سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے جو تین چیزیں ستے وقت انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سو رہے ہیں تو وہ خواب میں ڈرے تو نہیں انہیں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ خواب میں ڈرے ہیں اور دوسری چیز کہ وہ جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کیسے کھا رہے ہیں تمیز سے کھا رہے ہیں یا وہ پھلا رہے ہیں تو ان کی کیا کیا حرکتیں مطلب ان کی ایک ایک مومنٹ کو انہیں دیکھنا چاہیے نوٹ کرنا چاہیے اور تھرڈ کہ وہ جب کھیل رہے ہیں بچے دوسرے ساتھ کھی رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ دیکھوئے کیسا ہے مطلب اگرسی وہ انہیں کھیلتے ہیں اگر وہ جی جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں تو انہیں مارتے تو نہیں ہے یا ان کے اندر میوچنل انڈسٹیننگ ہے تو یہ بہت تین چیزیں کہ آپ سوتے وقت بچوں کو دیکھیں کھیلتے وقت اور کھاتے وقت اکثر بچے دیکھ رہے ہیں میں نے خود چھوٹے ہوتے ہیں دو سال کو ایک اور بہن بھائی آج گیا تو اچھا ایک جیلسی فکٹر آجاتا ہے اچھا وہ پہلے تو اپنی بہن بھائی اس کو بھانا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے بچوں کو کارٹتے ہیں بچے اور بچے اور مائے بچاری برکے مارے بچوں سے اپنے بچوں کو دور کریں بچے آجاو یہاں کارٹنے گئے بچیا اسے بات کرتے ہیں نادر ہم لوگ جارے چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ورکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پیرا بات ہو رہی تھی وہ بچے جو دندیا کرتے ہیں لڑا کا جھگڑالو بچے اور ان سے ہر ماں کے بچے جو ہے ماں بھی ڈرتی ہے بچاری کیا کر رہے بچاؤ اپنے بچے آجوں کیا کہیں دوسری کے بچوں کو دھانٹا بھی نہیں جا سکتا کہتے ہیں نا خلاف کیا کے خلاف لگتا ہے تو وہ ماں کا بڑا رکھا ہوتا ہے جس ماں کا بچے ہے وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو نہیں برا لگ رہا ہوتا کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں نا اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو عقل نہیں ہے جو بچارہ مار کھا رہا ہوتا ہے جس ماں کا بچہ مار کھا رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیں اس ماں کے اندر کیا چل رہا تھا کہتے ہیں لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تھپل لگا دو تو پھر خیال بھی نہیں آتا کہ وہ بچہ چھوٹا ہے دوسری ماں کو اس کو یہ آتا ہے کہ میرا بچہ بھی تو چھوٹا ہے تو یہ کیا ہے اس کے لیے کہ جو آپ پہلے پیرنٹس جو جنہیں پتا ہے کہ ہمارے بچے کے یہ بیہیوئر ہے پہلے تو وہ بات اس طرح کی کسی گیزرنگ میں جائیں نہ بچھارے جاتے ہیں میں اس طرح مائیں جاتے ہیں اور مطلب پل اٹینشن ہم نے بچے کو دیں اور اگر چلے بھی گئیں تو بچے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں وہ اس طرح کھلنا نہ چھوڑیں بچے کا کہیں بھی جا رہے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو بچے اس طرح سے بیہر کرتے ہیں کوئی اس طرح کی وجہ ہوتی ہے تو آپ بچے کے لیے یہ کریں کہ آپ انہیں کوئی اس طرح کی ریزن نہ دیں یا انہیں اگریسیو نہ بنائیں اس طرح کے انہیں کوئی ایسی زد نہ چڑے جس طرح انہیں وہ ہو کے وہ کٹ لیں کسی کو ایسی چی کو تھپڑ مارے تو اس طرح سے اور ان کا آپ جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فورن مائنڈ ڈائی ورڈ کریں انہیں کسی کوئی اپنے میں تو کہتی ہوں کہ اپنے پرس میں کوئی چیز دغیرہ رکھیں یا کوئی ایسا ان کا کھلونا رکھیں پسندیدہ کہ وہ جب اس طرح کر رہے ہوں تو وہ انہیں دے دیں یا چیز دے دیں تو وہ اس سے تھوڑا سا بھیلے کیونکہ بچوں کا مائنڈ ایسا ہے وہ ہم انہیں فورن ڈائی ورڈ کر سکتے ہیں ہاں تو اسی محنت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے بلکل بلکل زبادہ جو مارنے والا ہے یا دنبیاں کاٹنے والا ہے تو یہ بڑے غزرناک بچے ہوتے ہیں سچی سے جو دوسرے بچوں کو کاٹتے ہیں جا کر دو اکسا تو خون نکل جاتا ہے اتنی زور سے بچے کاٹتے ہیں مطلب کیوں کہ اتنے اگریسیو ہو جاتے ہیں ایسے بچے اور یہ شاید وہ چھوٹے بہن بھائی یہ آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس بچ میں فیل کرتے ہیں بچے بڑے چھوٹے سے فیل کرنے لگ جاتے ہیں یہ سن نہیں رہے انتی بات جب آپ بچوں کی بات اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ ممہ ممہ کہے ہاں جا رہا ہے پکڑے جا رہا ہے ممہ ٹھہر جا ٹھہر جا ایسے بہت ساری ماہوں کو میں نے دیکھا ہے بچہ ماں کی کمیز پکڑے جا رہا ہے ممہ ممہ اور ممہ ٹھہر جا ٹھہر جا تو بچے کی جب بات نہیں سنو گے تو یہاں وہ ایسے ہی پیٹینڈ کرے گا تو اس نے غصہ آنا ہے اور وہ دوسرے بچوں پر نکارے گا یہ تو ایک اہم سی بات ہے یہ غصہ کہاں جائے گا یہ ایک trust کا element ہے بچوں کے اندر trust اور mistrust کا element یہ انفنسی سے لے کر آگے تک چلتا اگر آپ انہیں شروع سے شروع میں ہی بچوں کی نیڈز پوری نہیں کریں گے تو ان کے اندر mistrust کا element آجے گا کہ میری مدر تو میری بات ہی نہیں سننی اور پہلی بات ان کی مدر سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر وہ آگے کسی بھی پہ بھی یقین اور اعتماد نہیں کریں سکیں ٹھیک ہے الوینہ ہمارے ساتھ ہیں الوینہ آپ کی طرف آتے ہیں ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں اب ہم یہ جانیں گے کہ افطار میں کیا ہونا ہے کیا ڈائیٹ پروپر ہونے چاہیے بہترین ڈائیٹ جو لینے چاہیے ٹھیک ہے ٹیسٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک حد اور ایک لیمٹ ہونا بہت ضروری ہے ویٹ آپ نے نورما دکھنا ہے ڈیڈیوز نہ بھی کریں لیکن موٹے نہیں ہونا جو ویٹ ہے وہی اپنا مینٹین کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے سہری میں آپ کو پورے افطار روزے کیا ایک بہت اچھی روٹین آپ کو میں بتاؤں گی آپ سہری کریں پروپر طریقے سے کریں آپ ہر چیز ایک موڈریٹ اماؤنٹ میں لیں سب سے زیادہ ہمارا جو امپورٹنٹ ہوتا ہے پروٹین کنٹینٹ ہم نے اپنا اچھا رکھنا ہو دا تاکہ ہمارے جب پورا دن ہم فول رہیں اس کے لئے ہم یہ کہ ہم پروٹین اچھا رکھیں پروٹین میں ہم کیا لے سکتے ہیں ہم چکن بی وٹن یا پھر ہم یوگرٹ لے سکتے ہیں دہی ایک بہت اچھا اپشن ہوتا ہے سہری میں لینے کا کہ ہم جیسے دہی یہ بھی نہیں کہ آپ اس میں چینی ڈال کے ایسے کھائیں لو آپ اس گھر میں جمع ہو اچھی دہی ہو میٹی ہو خودی وہ آپ لوگ سہری میں بھی آپ سوپ لے سکتے ہیں لینٹلز کا ڈالوں کا سوپ لے سکتے ہیں یا ویشٹیبل سوپ لے سکتے ہیں وہ بھی اچھا رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہم فروٹس وگرہ بھی سہری میں لے سکتے ہیں باقی ہم جو سمودیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سمودیز ہم دہی کے ساتھ لے سکتے ہیں فروٹ ایڈ کر کے دے سکتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ ہم نے سہری اب کی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں کہ ہم پانی سارا پییں گے تو ہم جو ہے ہماری پیاس بھجی رہے گی ہم ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ اونٹ کے پیٹ میں سٹوڑ ہو جائے گا ہمارا بھی پیٹ میں سٹوڑ ہو جائے گا ہمارے پیٹ میں تو وہ سٹوڑنے ہو گا اپنی نیٹ کے مطابق آپ لے لیں لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ تو ایسے ہی پاس اوڈ ہو جانا ہے جو ہے پانی تو آپ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ساتھ ساتھ آپ جو ہے فیٹ کا جو ہے نا کنٹنٹ ہم نے اس میں کم رکھنا ہے سہری میں آئل کا یوز کم رکھیں آئل موڈریٹ ہمارے دیسی گھی روٹی کے ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایک چمچ دیسی گھی روٹی کے ایک روٹی پر لے لو دوسری روٹی آپ ایسی کھا لیں اس کے ساتھ آپ جو ہے ویشٹیبلز وغیرہ ہیں یا یہ چیزیں بھی آپ سبزی گریوی گریوی زیادہ نے وہ زیادہ بیسٹ آپشن ہے اگر ہم بھنا ہوا کوئی سالان لیں تو اس سے زیادہ آپشن ہمارے پاس اچھا ہے کہ ہم گریوی روالہ کوئی لیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہم کھانا ہم سہری کر کے ہم سو جاتے ہیں یہ بل ہزنی ہو جاتے ہیں ہم سہری کرنے کے بعد آپ کہے کہ نماز پڑھیں سران پڑھیں اس کے بعد آپ تھوڑی سی نیپ گھنٹہ آپ رہے جاگیں رہنا ہے جاگنا ہے بھی رہنا ہے اور واک کرنے ہیں تو واک بھی کرنے ہیں یہ بھی ضروری ہے اپنے سو جاتے ہیں بل ہزنی ہو جاتی ہے پھر پورا دن جو ہے گھٹے دکار آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی رزم یہی ہے یہی ہے کیونکہ ہم فورا سو جاتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک عجیب سی نوزیا فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کہ آپ اگر ایک گھنٹہ بھی جاگتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے سہری کیا اور لیٹ جانا ہے نہیں آپ نہ لیٹھو پانچ منٹ کی یا تین منٹس کی وانک کر لو تھوڑی سی اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پر نماز پڑھتے ہیں اس پر بھی ہماری ایکسرسائیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے سارا دن سونا نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے لوگ کام نہیں کرتے سو جاتے ہیں روزہ آفتاری کریں اٹھے ہوگی تو اٹھیں گے رات کو ہم جاگیں گے اب یہاں تو روٹین ہو گئی رات جاگیں گے رات کو جاگیں گے اور دن میں سویں گے ہم اپنی ایک پروپر روٹین بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے بہت ایک اچھا اللہ تعالی نے روزہ ہے چیز کا ایک فائدہ ہے روزوں کا بھی فائدہ ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے اس میں روزہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جسم کی زکاعت ہے کیونکہ اس سارے تھرٹی ڈیز میں رمضان میں روزوں میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی ڈیٹوکسیفائی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے آرگنز کے لیور کی ہمارے جو ہے گلوکوس جو ہے بیلنس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے ہی ایک فائدہ جہاں دوحانی فوائد ہو رہے ہیں وارد اسمائنے فوائد بھی ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے دوسروں کے بات ہے ہم نے ڈیٹوکسیف نہیں بولنا ہم نے گائل نہیں دونی ہم نے احتیاط ہمیں روزہ ہے خود با خود جب مجھے روزہ ہے ہم نے روزہ نہیں ہے ہاں روزہ نہیں ہے ہاں رہے یہ سارے چیزیں آپ کے رویے چینج کر رہے ہوتے ہیں آپ کے منضیوا پرستر کے میں ت Pavard جو ہے جب چیزیں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے پرسنلی li enrichment ہمارے لئے ہی اچھی ہماری ہیلک کے لئے ہماری منٹل ہیلک کے لئے اور ہماری امیون سسٹم کے لئے ہماری امیون سسٹم جس میں بوسٹ اب ہوتا ہے بلکہ اس کے بہت سارے میں روزے کے فائدے ہیں اچھا اس کے بعد ہم افتاری میں یہ ہے ہے یہ کہ ہم ہلتی اچھے چھی ڈیشیز بھی بناتے ہیں میں بھی بناتی ہوں سب لوگی گھر میں ایک ہوتا ہے کہ پہلے شپریز کر لیتے ہیں اچھا میں جو چکن پاکوڑا ہم اپنے ڈائلس میں افتاری میں وہ بھی ایک ہلڈی وے میں بنا سکتے ہم اس کو چیز کا یوز بھی ہم کر سکتے ہیں افتاری میں یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کھانا وہ بھی کھان سکتے ہیں جو ویٹ لاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایک موڈرے امان میں یہ بھی لے سکتے ہیں چیز ہم چکن چیز بالز بنا لیتے ہیں اور سینڈوچز ہم بنا سکتے ہیں سینڈوچز بھی اچھا ایک اپشن لائٹ سا ہو جاتا ہے لائٹ سا ہی ہو جاتا ہے اب یہ ہی غلطی کرتے ہیں پانی اور شربت زیادہ پی لہتے ہیں وہ پھر یہ چیزیں نہیں کھا جاتے ہیں پانی بس تھوڑا سا بھی ہو پھر اس کے بعد آپ کھاؤ اور سیڈ بھر لیتے ہیں ابھی دسترخواں بیچہ اور روزہ کھلنے میں پانچ دسترخواں رہتے ہیں کلاس بھر لیا ہمیں بڑی کیاس لگی کیا کہ ہمیں بڑی کیاس لگیں یہ لبز ہوتے ہیں پیٹ بھر لیٹ اجتے ہیں کہ تاہری nenhuma پہنے پہنا سکتے ہیں اس کے بعد بس اس کھایا نہیں جا رہا پھر افتاری کے بعد کہ کھائیں گے تراہی کے بعد پھر اس کا محسن نہیں دعا اپنی پلیٹ میں پاکت رہا ہے اپنی پلیٹ میں پر ایک پلیٹ میں پک ریا ہے سینڈوچز بھی ٹو فرنس رائز بھی لیتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچے زیادہ پسند کرتے ہیں فرنچ رائز آپ ایڈ کر سکتے ہو ہر چیز ایک موڈریٹ امال میں کھاؤ اور اس کے بعد بھی اچھا ایک اور کے واغ بھی اپنی رکھیں اس میں ایکسرسائز تو ہوتی ہے ایکسرسائز ہم اس کے بعد نماز اپنے کے بعد بھی ہوں جائے گا بہت شکریہ عوینا ٹائم ختم ہو گیا پومل کا بہت شکریہ پومل کیا میسیج جائے گا کیا کہوں گے اپنے والوں کو کیا پوزیٹیو میسیج جائے گا آج کے دل میں بہت شکریہ ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں کی تھی کہ پیرنٹس جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے وہ اپنی پوری فوکس پوری اٹنشن اپنے بچوں کو دیں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بدایر بنیں کیونکہ ہمارا والدین سے زیادہ اور کوئی سنسیر نہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں نا کوئی اور سجن نہیں ہوتا سوائے آپ کے ویلکم بیک ناظرین خوش شامدیت کہیں گے آپ کو ایک مذہب پھیر اور ہمارے ساتھ زلہ لیہ سے مہمان تشریف کرواں ہیں جن کا میں تعرف کرانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں ملک مظفر اقبال دھول صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں انجم بن تاجدان لیہ کہ ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامدیت گیں گے تھینکیو آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہیں صحافی بھی ہیں اور صدر ہیں پاکستان تحریک استقلال جنوبی پنجاب کے انجم سہرائیت صاحب ویلکم خوش شامدیت آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے تو سفر کے حوالے سے پوچھیں گے خیر ہو آفیس سے سفر گزر ناشتہ کیا ناشتہ بھی کر کے یہ بڑے عزاق کی بات ہے ہم اپنے وسیب کے ٹی وی پر وسیب روحی جو ہے ہمارے وسیب کی آواز ہے اور ایک عرصے سے یہ بڑا بڑی جتجوز کر رہا ہے ہمارے ثقافتی اور سیاسی ورسے کو سنبھالنے کی اور آگئی کی اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں ہمارے وہ ظاہر ہے ہم ایک شرشل آگئی دیتے ہیں اور پولٹیکل آگئی دیتے ہیں بلکل 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 اب یہ نوجوان بلکل ہم بھی ابھی بچے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور یقین ہم سیکھتے ہی رہیں گے اور چاہے جس عمر میں بھی پہنچ جائیں تو یہ سیکھنے کا عمل اسی طرح چلتا رہتا ہے عجل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ سے جانتے ہیں صحافی بھی ہے صحافی ہمیشہ رہتا ہے چاہے فیل میں ہو یا نہ ہو تو صدر ہیں اس تائم پاکستان تحریک استقلال کے تو یہ کیا ہے تحریک کچھ ہمیں بھی بتائیں کیا کر رہی ہے مقصد کیا تھا بنانے کا کچھ ہی سوالیں سے بتائیں عائشہ بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے بسکلی گراس فورڈ ہے ہمارا کوئی صحافی اوپر سے پیرا شوٹر نہیں ہوتا بیکر وہ ظاہرہ گلییں اور چھڑکیں اور اپنے وسیب سے نکلتا ہے وہ مسائل کو فیس کرتا ہے مسائل کی جانکاری ہوتی ہے اسے میرد کرتا ہے جد و جد کرتا ہے آگے بڑھ تو اگر آپ تھوڑا سا تذہیہ کر رہے ہیں اپنے سماج کا آپ کو ہمارا سماج دو حصوں میں بٹا ہوا نظر آئے تھا دو طب کو ہمارے قائلے وہ تو میرمار شوالسل خان صاحب جبانی تھی ہماری سپلال کے وہ کہا کرتا تھا کہ اس سماج میں دو قومی بست ہیں ایک ظالم اور ایک مزم ایک جو ظالم کا جو ہم جسے عقل سیاسی اشرافیہ کہہ رہے ہیں ایک لفظ ہمارے پاس ہے اس سیاسی اشرافیہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ چند ہزار خاندان ہیں ہزار خاندان میں نہیں چند سو خاندان ہیں اور یہ چند سو خاندان جو ہیں وہ سیاسی اور انتخابی طور پر ہمیں انہوں نے یہ بالدست ہیں وہی اسلام ہو شریعت ہو جمہوریت ہو عامریت ہو پرویز مشرف ہو نواز شریف ہو حتیٰ کے آج کپے عمران خان آپ کو یہی لوگ نگرائیں بیکر یعنی بائیس کروڑ عوام میں سے صرف ایک ہزار یا آر سو خاندان ہیں جو ہمارے سیاسی اور انتخابی مقدر کا جونا نصیب بنے گئے عائشہ صورت پیال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں لوگ منت کرتے ہیں آپ نے منت کی آپ کے عباو اجدان میں نے منت کی میرے بچے منت کر رہے ہیں زفر بھائی منت کر رہے ہیں ان کے والد صاحب اچھا میں آپ کوئی بڑی عجیب سی باب دوں کہ ملک امیر بومت جو ان کے والد صاحب سے وہ ہمارے بڑے پرانے سیاسی ورکت ساتھ سے اسادہ میں سے اور میرا جو جتجور کا سفر تھا ان کے اڈے پہ کمرہ بن رہا تھا وہاں میں نے باعث دیا راج کام کیا مزدور کے طور پر میں نے کام کیا تو وہاں سے میرے ایک سفر شروع ہے میں ایک تعلق آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک اٹھ سو آزار خاندان ہیں ہمارے نصیب بنے ہوئے ہیں بیکار لوگ منت کر رہے ہیں پاکستان کولیکس کر بیکار بیکار تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار سیاسی اشافیہ کے خلاف ہمارے عام آدمی کو اس پولٹیکل آگئی ہونی چاہیے اس کو اپنے انتخابی اور سیاسی رائٹس کا ادراک ہونا چاہیے بیکار وہ اپنے نسل کے لیے جد و جود کریں اپنے ملک کے لیے جد و جود کریں سیاست میں اس کو حق دے حکومت میں اس کو حق دے یہ ہمارا ہے کہ سیاسی اشافیہ کے خلاف جنگ تیرے نئی نظام کو بدلو لوٹ خسور کے رات کو بدلو یہ ہمارا جنہیں ایک میسیج ہے جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں دلاصل ہم شاہست نہیں کر رہے ہیں ہم پولٹیکل آگئی ہی دینا چاہ رہے ہیں لوگوں ٹھیک ہے تو اس میں کتنے کامیابی ہو کتنا عرصہ ہو گیا اس تحریک کو چلاتے ہوئے جی مجھے بڑی میں بڑے امید سے کہہ رہا ہوں امید کے ساتھ بڑے امید کے ساتھ آپ تھوڑا سا فرق سمجھیں آپ کو اس وقت پورے سیاسی جو بارہ دکشہ ہے پاکستان کا جو سیاست ہے جہاں آوے ہی جاوے جاوے ہی جاوے خواہے ہی خواہے وہ جو ایک سیاست ہے نا ہمارے ہیں اس سیاست میں تمام جماعتیں بھلے سے وہ کسی بھی نکتے فکر کی ہیں مذہب کی ہیں سیاست کی ہیں وہ پالیمانی نظام چاہتی ہیں وہ اسدارتی نظام چاہتی ہیں وہ اسلام چاہتی ہیں جو بھی ہیں ایک بات پر متفقی ہے کہ اس نظام کو ہم نے تحفظ دے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ نظام میں وہ بینیفیشل ہیں ان کے جو اقابرین ہیں وہ سارے اس نظام کے حصہ ہیں اور وہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ جو ملنے والی مراعات ہیں ان کو اپنے استحقاق سمجھا ہوئے وہ اس حکومت کو اس اقتدار کو اپنی وراثت سمجھتی عائشہ ہمارے کا جو بچہ پہلا ہوتا ہے وہ مجدور ہوتا ہے لیکن اور جب اس سماعت اس طبقے کے گھر بچہ پہلا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ مشیر ہے یہ وزیر ہے یہ آنے والا صدر ہے اب دیکھیں کہ لوگ پہلی تہہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ جو ملوکیت کا وہ سلسلہ ہے وہ ہمارے ہمیں اس اشراسیہ طبقے میں نظر آتے ہیں تو جب ہم ہم لوگ ہیں چند لوگ بہت سارے لوگ نہیں ہیں تحریک استقلال اس نظام کی مخالصت کرتی ہے اس نظام سے نجات دلانا چاہتی ہے یہ نظام جو ہے یہ آخرپس کی طرح اس نے عام آدمی کو جھکرا ہوا ہے اس کی معیشت کھا گیا اس کی معاشرت کھا گیا اس کی سماجیت کھا گیا اس کا اخلاق کھا گیا روزدار نہیں ہے گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے ہمیں مختلف موضوعات ملجھا ہوا ہوتا ہے کبھی پک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی ٹوپی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی اجرے پہن کے دوال جا رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل لوگوں پر گھر نہیں بلکل لوگوں پر روزدار نہیں ہم ہماری خواہش یہ ہے ہمارا جو پیغام ہے جب ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں بیسی ہوتا ایک جنلسٹ کے میں بتا رہا ہوں لکھاری کے بتا رہا ہوں کہ غلط کو غلط کہنے کی ہمیں ہمت پیدا ہوئی ہے بیکر میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والا دور جو ہے وہ بڑا تبدیلی کا دور ہوگا لوگ ہمارا کسی فرد سے مخالفہ بھی ہیں ہم نوازشل کے مخالف نہیں ہیں ہم کسی بلاول صاحب مخالف نہیں ہیں عمران خان کے مخالف یہ سارے محترم ہمارے جو ہیں بہت ہم اس نظام کے مخالف ہیں جس نظام میں عام آدمی کے نصیب میں صرف غلام ہلے ہیں بیکر یعنی عام آدمی کبھی بھی جیسے کہا گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب آئے تو ہم عام وہ لوگوں کو بھی لائیں گے جو کبھی سیاست میں نہیں آیا اور عام آدمی کو کیا رسپونس ملا آپ کے سامنے ہے تو یہ جو سیاست ہے وہ چند گھرانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ان کو آپ سمجھیں کہ وراست میں وہیں بھی ہے اور باقی جو ہے لوگ شوق رکھتے ہیں آپ بھی تو شوق رکھتے ہیں آپ کے تو سیاست میں آنا چاہتے ہیں میں سیاست میں ہوں پولٹیکل ورکر جو جنرل سٹینڈرڈی ہیں اس کے پاس ایک سوچ اور سمجھ اور وہ سب سے بڑا پولٹیکل ورکر ہے آئیشہ آپ جانا آپ اس فیلڈ میں ہے میں آپ کو مبارک بہت دیتا ہوں کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے خدا کی خوشمجی کا باعث ہے وہ اس لیے کہ جتنا بھی کریں گی آپ کبھی نہ کبھی سچ بولیں گی کبھی نہ کبھی تو عوام کی بات کریں گی کبھی نہ کبھی تو عوام کے مسائل کبھی نہ کبھی تو آپ کی آجیں نام ہو جائیں گی آپ کے اندرے احساس ہوگا مجھے کوئی اس میں پروبلم نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ میں کامیاب آدمی ہوں میں نے آپ کو بتایا یہاں پوری دنیا سے ہو نہیں ہے میں نے کہا کہ میں نے ملک صاحب کے بنتے ہوئے آفسس کے ایک دیرے کے کمرے پر مجھوئی کی ابھی کی بات میں نے شپروز زندگی کی ساتھ اکسات میں لکھیں اسے میں نے لکھر کیا لیکن جو سوچ اللہ تعالی نے مجھے آدادی کی بخشی جس سے میں نے سمجھا کہ یہ اصل کام یہ ہے کہ عام آدمی میں اس کی انہا کو پیدا کرو اس کے اعتماد کو پیدا کرو ہمارا عام آدمی سمجھ دیکھیں اب شاید کی بات ہے یہ تو کامیابی ہوئی آپ کو لگتا ہے عام آدمی سمجھنے لگ گیا ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں کیا آپ کو لگا آج تو جو میں کام کر رہا ہوں شوشل میڈیا نے برسوں پہلے شروع کر دیا ہے اب تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے دیکھنا دین اسلام میں تین درجے بتائے گئے ہیں ایمان کے وہ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور تفتہ جو ہے نا درجہ جو ہے وہ ہے آپ کسی برائی کو برا سمجھ بل میں دوسرا ہے آپ زبان سے کہیں کسرا ہے آپ ہاتھ سے پکر ہیں ہم دوسرے درجے پہ پہنچ گئے ہیں نا ساہرہ دن ہمارے آدمی موبائل ہے اور ہم غلط کو غلط کہہ رہے ہیں اور خاص طرح پہ نوجوان نسل جو ہے نمو غلط کو غلط کہہ رہے ہیں بڑی بات آپ اس نوجوان نسل کو ایک منظر لے گا گئی ایک سوچ دینی ہے مقصد دینی ہے فوکس کرنا ہے ہم نے اس فوکس کی طرح ہم ہم جو دلارے ہیں میں تو پور امید ہوں ٹھیک ہے اس سے بات کرتے ہیں ہمارے ستمالی مزفر صحابہ ان کے طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ صدر ہے اور یہ دو مرتبہ صدر ایک مرتبہ پہلے بھی رہ چکے اور اب بنے گئی ہیں تو باشاءاللہ دو مرتبہ صدر بننے کا عزاز آپ کے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سے پہلے میں روی ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں دعوت دی میں آیا ہوں میرا یہ دوسری طرف صدر بننے کا جو ہے نجی الحمدللہ میں نے دین راکھ خدمت کی اپنے تاجروں کی میرے سے پہلے دوہزار سولہ میں جب میں الیکشن لڑا جو مد مقابل تھا وہ بیس پچیس سال سے آ رہا تھا میرے پاس اپنے تاجر بھائی آئے انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑیں ان لوگوں کے پر میچ پہلے میں الیکشن لڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تقریبا لیہ کے طریق میں نے رکم کی تیرہ سو پانچ ووٹو کی بلیڈ سے میں نے الیکشن جیتا پھر میں نے وہاں آتے ہی پہلے سال میں ادھر ہمارا گنجان بزار جہا ہے وہاں بجلی کی تاروں کا بڑا مسئلہ پرافن تھا میں نے آتے ہوں وہاں پہ فور کورتار بچھوڑا یہ تقریباً بیس لاکی ملیت کیا ہے اس کے بعد میں نے ادھر الیکٹر ویٹر کورتار لگوائے ہر چوک کے اوپر جہاں مارا بجلی کا مسئلہ تھا وہاں میں بر والے کورتار لکھوائے اس کے بعد مارا یہ ٹرانسفارمر آئیروز جل جاتے تھے لوڈ زیادہ لوڈ زیادہ تھا اس وجہ سے نہیں پھر الحمدلینا ہم نے تقریباً پچاس کے قریب اور ٹرانسفارمر لگوائے اس سے مارا بجلی کا مسئلہ حال ہوا پھر لوگوں کی توقعات ہمارے اوپر بہت زیادہ تھی الحمدلینا ہر جگہ سے ہر روڈ سے میں الیکشن جیتا تھا ہمارا جو الیکشن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہر روڈ کا نہیں ہوتا پورے منصفل کمیٹی کا ہوتا ہے تقریباً مارا پندرہ دار کی قریب ووٹ ہے میں تقریباً ہر پولنگ جیتا تھا ان کی توقعات میرے اوپر بہت زیادہ تھی الحمدلینا میں نے دین رات میں نے ایک ہی سوچا تھا ان لوگوں نے ان کی میربانی سے میں الیکشن جیتا ہوں اور میرا فرض بنتا ہے ان کی خدمت کروں اور میں نے دین رات خدمت کی اس کے سلے میں جب دوسرا الیکشن ہمارا دوہزار انیس میں ہوا الحمدلینا اسی طرح سارے پولنگ میں جیتا ہوں ان کی توقعات میرے اوپر تھی اس وجہ سے میں نے وہ اپنی ادا کی ہے یہ سطر بننا ایک اعزاز کی بات ہے ان پر اس پر کوئی پے نہیں دی جا رہی ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اعزاز ہے کہ سارے دکاندار جہاں بھی ہیں شاپ تھی پر انہوں نے ان پر اعتماد کیا جس کے پندرہ ہزار کی تعداد بتائے جاریے تو یہ اعتماد ہے ان سے لگا کہ یہ بندہ جو ہے ہماری فلاحہ پہ بود کے لئے ورک کر سکتا ہے ہمارے مسائل کا حل کر سکتا ہے کیا مسئلے مسائل وہاں کے ہیں جو تاجر برادری ہے وہ بتائیے سب ایشار اس میں ہمارے مسئلے ادھر بہت زیادہ ہیں ایک تو لیندن کے تنازات بہت زیادہ ہوتے ہیں تاجروں کے دوسرا ہمارا یہ فوڈ جب ہم نینے بنے تھے اس ٹھرم فوڈ اتھارٹی ہمارے دسٹرک میں لیا میں آئی تھی اس ٹھرم کسی کو یہ پتہ بھی نتاہم کہنا فوڈ اتھارٹی ہے کیا ہے ہم نے ان کا مل بیٹھ کے ہمارے بھار بھار ان کے ساتھ میٹیں کر کے الحمدللہ ہم نے تقریباً آج سارے مسئلے فوڈ اتھارٹی ہم نے حل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ پولیس کے ساتھ ہمارا تاجروں کا تعلقات کشیدہ ہوتے تھے وہ ہم نے مل بیٹھ کے کر رہے ہیں جتنا ہم لوگ نے ہمارے ٹیم نے ان کو ٹین دیا آئی تک اس سے پہلے جو کلچر تھا چٹی دلالی رہوڑ ہم نے آتے ہی ختم کیا پیرہ ہم نے جو انہیں ہمارے جو دکان دار چوری بغیر ہو جاتی تھی چوری ڈکیٹی کسی دکان آگ لگ گئی ایک تو ہم نے چندہ کلچر بھی ختم کر دیا چندہ بغیرہ بھی نہیں لیتے ہم ہم نے جس کے نقصانات ہوتے ہیں ہم اپنی جیب سے دوست کے ساتھ ملکم ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے ہمارے یہ وہ مسئلے ہیں جو کہ تاجر برادری چوری کے ہیں سیکیورٹی کے تو انتظامات بہتر ہیں کیا وہاں کی لوکل پڑیس جو ہے تعاون کرتی ہے یہ معاشرہ بہت تعاون کرتی ہے ہمارا کوارڈی نیشتر اچھی طرح چل رہی ہے جوڈ زبطہ تو یعنی کہ لئیہ کی جو تاجر برادری ہے بات یہ ہے کہ آپ پر اعتماد کرتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے آپ کو دو مطبع انہوں نے صدر بنایا اور مجدہ جو ہیں صدر دی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں تو بات یہ جو کام کرے گا وہ نظر آئے گا جو بلکل جب آپ عوام کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بھبوت کے لئے کام کرتے ہیں تو یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا سوچتا ہے تو ہمیں اس کو ویٹ دینا چاہیے تو یہاں کوئی بھی سیاستدان عوام کے بارے میں سوچتا ہے یا صرف کلسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے لیکن ہمارے جو سیاستدان ہے نا وہ سارے عوام کے بارے میں سوچتا ہے لیکن عوام بڑی بدقسمت ہے عوام کے بارے میں جو سوچا جاتا ہے عوام کو وہ ملتا نہیں بلکل لیکن اب ہمارے جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ جو جاتے ہیں اور کوئی ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے کوئی ممبر صباحی اسمبلی بنتا ہے اب ہمارا جو آئین ہے ان کے بارے میں ان کے کارکردگی کے بارے میں ان کی ذمہ داری کے بارے میں واضح ہمیں پیغام دیتا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اب دکھی ہے کہ جو بلدیاتی کانسلر نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا ایم پی کر رہا ہوتا ہے ہمارا ایمینے کر رہا ہوتا ہے ابھی کتنے ظلم کی بات ہے آئی شہر دیکھیں کتنے ظلم کی بات دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایک کلو میٹر سڑک بنتی ہے اس کے بجل پر لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں چھوڑیں آپ لا اس تحفظات کی بات نہیں کرتا اب اس کے اوپر جو بہت بڑا پتھر لگا ہے پتھر پر لکھا ہوگا جناب مختوم انجم سہرائی صاحب یا جناب چودری فلان صاحب اس کے ساتھ اس کے نیکے لکھا ہوگا تجویز کو انداء وہ جو میرا بیٹا ہوگا اس کے ساتھ لکھا ہوگا جناب جو آنریبل ٹھیک ادار نے جس نے کمیشن کھایا ہوگا جس نے پیسے بنائے ہوں گے اس کا نام لکھا ہوگا اس کے ساتھ پھر ایک اس کے جو ادارہ ہے اس کا جو ہیڈ ہوگا اس کو بھی وہ جو نا وہ دے رہے ہوں گے یہ ایک ریاست دے رہی ہے یار یہ میں نے تو خیرات نہیں دی اسی ایمینے کا کام کیا ہے ایمینے کا کام ہے کانون بنائیں آئین کا تحفظ کریں کیا آئین جو مرات اور جو اپنی عدی حقوق عوام کو دے رہے وہ عوام کو میرے ہیں نہیں میرے ہیں یہ تو یہ اور دوسری بہتی عوام کے ٹیکسوں سے بنتی ہیں یہ چیزیں اپنے ذاتی جیپوں سے یہ لوگ ہمارے ایمینے نے یہ ایمپی ایز نہیں بنا رہے ہوتی یہ چیزیں جس سے اس کا پہ ستاکہ جارہت ہے یہ ہمارے ہی پاکستانیوں کے جو ٹیکس ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہمیں اس پہ بات کرتے ہیں میں جا رہی ہم کچن میں اور تنویر بھائی آ چکے ہیں سلوہ ککنگ آئل اینڈ بناس پتی کی کچن میں سلوہ میں جناب بلکل سلوہ میں جو ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ سلوہ جو ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں سلوہ کی بات کر رہی ہوں تو پھر آپ کی بات بھی کریں گے کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سلوہ صحت کے وائے سے بہت اچھا آئل ہے یہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے تنجس رکھتا ہے اور بھی گتری اس میں پایا جاتا ہے اب میں پہلے بتا چکی ہوں اور جناب یہ ایک نیشنل آئل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ویٹمن ای اور ای بھی پایا جاتا ہے ای اور ڈی بھی پایا جاتا ہے اور اب بتائیں تنجس بھائی اب آپ کیا بنانے جا رہے ہیں جی آج ہم بنائیں گے جس کے لئے ہم نے کیوب سکٹ میں یہ سبزی کاٹی ہوئی ہے اچھے گھردیا میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ویجٹیبل کا استعمال بڑھا دینا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ بری کٹی پیاز جولین کٹی ہوئی تین سے چار سبز مرچ ہے ایک کپ ہمارے پاس آئل ہے ایک کپ ہمارے پاس دہی ہے تین چھوٹیں چمچ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے آلو اور یہ بم گھو بی اور یہ گاجر اور یہ میٹر چھلے ہوئے ہیں تو یہ بنا جا رہے ہیں یہ چار چار چیزیں ہیں اور ہمارے پاس گرم مسالہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ڈالت اب ہم سٹارک کر رہے ہیں یہ دکھتیا ہے جیچا ہم نے اور آلو اور اس میں سروا کوکنگ پیل ڈال رہے ہیں ایک کپ تقریباً ڈال رہے ہیں سروا کو گنگوال چھیک 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 اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کوڑا ہم گرم ہونے دیں گے چھیک 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 آنس تیز کا جائے اور اس کے اندر پھر ہم پیاز ڈالیں گے چھیک جیسے گھر میں نورمال پیاز بنتا ہے پیاز براؤن کی جاتے ہیں یا سوتے کرنا ہے براؤن کرنا ہے سوتے کرنا ہے یہ ہم تھوڑے براؤن کریں گے تنیو بھائی ایک بار پوچھتے ہیں آپ سے آپ کو پتہ ہوگا کچھ کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ براؤن کر دیتے ہیں جب رائس بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ نے پیازی تو ہمارے گھر میں انگریڈنس بیسک یہ ہوتا ہے جب رائس ہے وہ براؤن ٹائپ کی ہو جاتے ہیں جی بلکک زیادہ براؤن یا تالے نہیں کرنے چاہیے نورمال لکھنا چاہیے سوتے کرنے تو کافی ہے کیا کہتے ہیں اس کا جو کلر ہوتا ہے جب اس کا کلر آجاتا ہے گلڈن آجاتا ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو لے کر جائیں گے اس کو تھوڑا اور زیادہ کریں گے تو زاری بعد یہ پیاز کالا ہو جائے گا جب آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو اس کو بھی وہ براؤن جو کلر ہے وہ پانی میں جائے گا پانی کی وجہ سے جو رائس ہیں وہ بھی آپ کے ویسے ہی بنیں گے اور اس کا جو سموک ہے وہ بھی آئے گا اگر زیادہ جل گئے ہیں تو بہت زیادہ آئے گا کم جلے تو وہ بھی آئے گا اس سے بات کرتے ہیں واپس آئیں گے تو یہ بلکل یہ براؤن بھی ہو چکے ہوں گے جو ہم نے ڈالے ہیں پیاز اب تو ہم جارے ایک چھوٹے سی ناظرین وقت پر کہیں ماں چاہئے گا ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی ملکم بیک ناظرین خوش شامدیب کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور یہ میں ہی پکا رہی ہوں میں آپ کو بتا دوں رائس سویے بھائی تو میں جو ہے اے بہی جو ہے کیا دے رہے ہیں کھانا پوری کھانا پوری کر رہے ہیں تو یہ انٹ ہو گیا ہے تو کیا کیا اب تک وہ بتا دیتے ہیں لائک براؤن کیا ہم لوگوں نے پیاز کو اس کے بعد چار ٹیبل سپون جو ہے نمک ڈالا پھر سپائز ڈالا میں اس نے بتا رہے ہیں کہ پتا جو ہے میں نے بنایا ہے جب میں نے نہیں بنایا ایسے ڈالا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپائز ڈالا لگے پھر سپائز ڈالے گی ہاں ریڈ چلی اور ریڈ چلی ہم نے ڈال دیا دو چمچ اور اس کا پیارا سا کلر کے لیے تھوڑا سا ہلڈی ڈالیں گے ٹھیک ہے گرم سالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور چکن پورڈر جو ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا لگے تھوڑا ساہ سبجیوں کو مچھی طرح سے بھونے کے پیسٹے ہیں سبجوں کو مچھی طرح سے بھونے کے پیلے مسالے میں فراہ ہو جائے سبجیوں کو محنت کا کوکنگ کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اس کے پیسٹے بھی خوشبو آنی چاہیے یہ پلاو کا مین ہے جنگریڈینٹ ہم جس کو کہتے ہیں گرم مسالہ وہ بصیبت اس کی جو خشبور ہے یہ سارے پلاو میں آتی ہے پھر جا کے مزی کا پلاو میں آتی ہے اور یہ چار آدھے تھا ہماری جنین کا ٹیوی چھیک ہے اب اس کو تھوڑا سے ٹائم دینا ہے بھوننے کے بعد اور اس کو گلانا بھی ہے گلانا بھی ہے اس کے بعد رائس جو ہے بلکل بپ کیے پڑے ہیں پانی میں یہ میں تھوڑا سر لے ہیں یہ تھوڑا سر لے کر آ رہے ہیں یہ دک کی ہوئے رائس ہیں تو یہ ہم نے ڈالنے ہے فائنلی اور اس طرح جو ہے رائس سیار ہو جائیں گے تو اب آپ نے کام اپنا کرنا ہے اور میں گئی اور اپنے کام پر ایک کلو پانی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے جو اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کنچنل کریں اور میں چلیئے دہی میں اس میں ڈالنے والی کچھ رہے گے تو بتا دیں دنریب بھائی نہیں بس یہ یہ ٹھیک ہے آجھے جی میں واپس آگئی اور بات کر رہے تھے آپ سے انجم صاحب اور آپ سے جان رہے تھے کہ اپنے بارے میں بتائیں تحافت یہ وہ پہلا سوال تم اکمل کرتا ہے جو میں جواب دے رہا تھا جی جی ضرور کیونکہ ہمارے مران ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ان کی کار کرتے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے بلکل اور جن لوگوں کا کام ہے وہ سارے ادارے انہوں نے کلیس کر دی بلکل بلکل ادارے ختم ہیں اب پانی اگر بند ہو گیا ہے تو پرچی سسٹم ہے کہ جی آپ ایل پی ایس آب کے پاس جائے ہیں تو آپ کو فلاں پرچی بل جائے گی فلاں پرچی بل جائے گی وہ تعویز ہیں جو تعویز لوگوں کو بلتے ہیں اور تعویز صبح صبح بچے بچے اٹھ دیں بچہ ایک امی پاس بچہ ام بی اے کیا ہوا ہے ماسٹر کیا ہوا ہے وہ فائل پاگل میں دبا کے جاتا ہے کہتے ہیں اور ایک عام تاثر بن جائے کہ ملازمتیں ابھی پوست آپ نے بھی پڑی ہوگی کہ ملازمتوں کی استحارات نہ دیا گریں وہاں آپ پیسے لکھ دیا گریں بکری ہوگی آپ لے لیں اب آئین کا تو انہوں ہی یہ حال کر دیا کہ آئین آپ کا جناب بوم کی ناغ بنا ہوئے اب آج بھی آپ کے تنجاب سمجھے کے سامنے ہماری جو ہلتھ ورکرز ہیں آج بھی بیٹھ ہی نہیں ہے دی بکل ایک عام آدمی کو اگر رلیف ملتا ہے تو اس کے لئے اسے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں اور اگر یعنی کسی ممبر اسمبلی کو کوئی رلیف دینا ہوتا ہے تو چند منٹ میں ترامین پاس ہو جاتی ہیں ایک خاص طبقہ ہے جو اپنی مفاد کے لئے تو ہر وقت اکٹھا ہے جب عوام کی باری آتی ہے تو ان میں سوڑ سلافہ پہ رہا ہوتے ہیں تو یہ بات ہم اپنی عوام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یار ادھرہ ہو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ابھی ڈسکر کا الیکشن وہ عوام کو کیا ملا دولاشی دولاشی ملی نا ان دولاشی دو نوجوان جو تھے جو بچرے تعلیم جا رہے تھے آوے جا رہے کار نارے لگا رہے تھے وہ کسی بھی پادی کے تھے وہ نوجوان تھے وہ مر گئے انجھے گھر میں کون آئے گا مجھے یعاد ہے قومی تھا آپ کے جمعانے میں میں بھی ایک پولٹیکل ورکت تھا ہمارے لیہا میں ایک بندے نے یہاں سینے پہ گولی کھائی بہا اسلامی نظام جنگی مجھے یہاں مارو لگ گی گولی مر گیا بچرہ ہمارے بڑے قداور لوگ آئے سیاستداروں کے ہم ان کو جناب دیں گے اس کے بچوں کو خرطہ دیں گے بہتر کوئی پسانے حل نہیں ہے تو عوام ہماری اس جذباتی جو ایک وہ ہے چکر اس سے نکلے حقیقت کی طرف آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گلی محلے میں سرکیں بنانا یا سرکیں بنانا تو ان کا حکومت کا کام ہے یا سرک کام ہے این پی انجن سارے کا کام تو نہیں ہے قومی ساملی کے رکن صاحب کا کام تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ صرف پیسہ اپنے ٹھیکے دار ہوتے ہیں اپنے لوگ ہوتے ہیں اپنے سپرگین کرنے والے قوم کو جکڑا ہوا ہے اس نظام نے آرکٹوپس ہزارز کے ہر ادارہ انکام آتا ہیتا ہے عام آدمی روڑ رہا ہے ان کے لیے کیا ہیں لنگر خانے ہیں ان کے لیے پناہ گئے ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے آج بھی بے گھری ہے بے دری ہے لوگ آپ کے پورے کے دھیر سے لوگ ان کے خوراک کھا رہے ہیں بلکہ اور ہمارے ہم وہ ان کے بارے بھی ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں ریٹی تین دن سے ان کے احجاج ہو رہا تھا اور آج لازدے ہے آج وزید قانون راجعہ بشارت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو کر ایک بجے تک ختم ہو جائے گی مذاکرات یہ اور یقیناً یقیناً اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی ہیں لیٹی ہیتھ ورکر تو اچھی بات ہے لیکن اتنے دن جو ہے تین دن پراپر ان خواتین کی دیکھیں حمت ہے کہ وہ دھرنے میں بیٹھیں اور جو ہے اپنے اور یہ پچھے دلوں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا لیٹی ہیتھ ورکر کہ بہت سارے مسائل جو ہے لے کر چل رہے تھے تو ابھی مزید جو ہے یقیناً یہ مسائل ہیں اور یہ جو آپ کے میرا خیال ہے کچھ مسائل تھے اس حوالے سے اچھا جی تو بات کرتے ہیں ہم ملک مزفر صاحب صاحب اور آپ سے جانتے ہیں کہ لیا کی جو تاجر برادری ہے ان کے سب سے بڑے بڑے مسائل تو ہم نے جان لی کس حد تک آپ نے دیکھا کہ کورپ ہوئے ہیں کس حد تک مسائل حل ہوئے ہیں ذلی ستہ پر اگر ہم بات الحمدللہ ہمارے جو مسئلہ ایتھرنگ کے لینڈین کے تنازات اس میں ہم نے اپنے ٹنور میں بتیس ہو گریب فیصلے کی ہے جا متفق ہو جاتے ہیں آپ کے فیصلوں پر متفق ہوتے ہیں جو لینڈین کرا دے آپ متفق ہوتے ہیں پھر تو فیصلہ ہوتا ہے پھر ان کا پلیس کا وہ تھا ہم نے جا کے اتھانے میں کوئی چلا گیا تھا جر اس کو لیا ہے اس کا اتھانے میں جانے کی ضرور جس ٹیٹ کا ہوتا ہے ایک دن مارا گورنمنٹ کی طرف ریٹ یہ ہوتا ہے دوسرے دن مینگئی کے وجہ سے پیڑ جاتا ہے وہ انچالا ہم حل کراتے ہیں سب سے زیادہ مین مسئلہ تھا فوڈ آتھارٹی کا وہ تو ہم نے انہوں نے تقریبا اب ہم نے سارا ختم کرا دیا ہے اس کے علاوہ مارے پاس جو نا جی ایک قرآن مالکان کا اپس میں ہوتا ہے تنازہ دکانداروں کا اپس میں ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور جو مین جو ہے جس پر جو ہے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آئیشہ ماسک لگاؤ ماسک لگاؤ اور تمہیں تو کام ہو رہا ہے یہ جو ہیدر ہے نا یہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا یار کیا کیا جائے تو بلکل کل ماسک میں آم مجھے دیکھیں گے اور پھر مجھے میک آور کی ضرور نہیں پڑے گی تو میں بھی بیٹھوں گی تو میں کرونا کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گی جیسے کہ لوگ ڈان سمارٹ لگ گیا ہے مرطان میں بھی لگ گیا ہے ویسے لگیہ میں بھی یقین لگا ہوگا تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بتائی ہے کرونا پجاب گورنمنٹ نے لگا ہے یہ سرا سرا زیادتی ہے ہم اس کی برپور مزامت کرتے ہیں چھے بجے سے پہلے کرونا نہیں ہوتا چھے بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے مسائل ہے بہت زیادہ مسائل ہے کیونکہ حسیند حکومت نے اس کو کرونا لاکڈاؤن نہیں لگایا کیے پی کے نہیں لگایا سرا پنجاب گورنمنٹ نے ہم اس کی برپور مزامت کرتے ہیں کال کا باقیہ میں آپ کو بتاؤ ہمارے چھے بجے تک ٹائم ہے سوہ چھے بجے پلیس کے پانچھے ڈالے آ گیا ہمارے تاجر کو لے کے چلے کے یہ کوئی ہمارے تاجر جو یہ ٹیکس دیتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا تنخواہیں ملتی ہیں ان کو ہمارے ساتھ تو آپ صدر انجوہ تاجران جو ہے وہ صدر کی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں صدر تو آپ مخالفت کرتے ہیں لاکڈاؤن نہیں ملکوز ہم اس کی بہت پور مضامت کرتے ہیں تو کیا آپ کو پتر نہیں کوویڈ بڑھڑا ہے تیزی سے اس کو روکنے کیونکہ مارس کرنے کیا آسف اس سے لوگ فالو کرتے ہیں آپ دکاندار جترے بیٹھیں فالو کر رہے ہیں ہم کرانے کو تیار ہیں اگر وہ نہ کرے دکان سیل کر دکان ہم سے ہے کوویڈ کچھ نیا مرتحان میں بھی چلے جائیں کچھ بھی نہیں وہ باہر سیل ٹائزر لکھ بیٹھا ہے اس کے لابا ماس لگائیں یا نہ لگائیں ان کو پرواہ نہیں ہے دکان دار نہیں لگا رہا تھا جو آر کسٹمر وہ تو اس کو عمل کرے یا نہ دکان دار خود نہیں کر رہا دکان دار کرتے ہیں ہم کرا کر دیں گا یہ لگ ڈاؤن ختم کر رہے جو نہیں کر گا بل کو سیل کر دیں گرنٹی گرنٹی تو یہ تو مجبور لگانا پر ہے جب نہیں دیکھا جاتا عوام میں جب کیسیز بنتے آرہ ریشو آپ کے سامنے کیوں بڑھ رہی کوئی کسٹر کوئی کرتے ہیں دیکھ اگر یہی دکان سبرا سٹارٹ جلدی کر لے دیکھ آپ دکان جلدی کھول دیس بجے سٹارٹ کر دیں یہاں بارہ بجے سے پہلے بزار کھولتا نہیں کسٹر آتا ہے کیوں نہیں آتا تو اگر بجے نو بجے آپ کھول دیتے شاپ اور چھے بجے تک بند ہو جاتا دورانے تو بارہ گھنٹے کا ہوگے تو کافی نہیں سکیش جوہر نے ہمارے دکان دار کو ساتھ کیا کیا کوئی اکر پی دیا ہم بار بار کہتے ہیں بلا سوٹ چھوٹے دکان دار ہمارے دیں دس بجے تک کر دیں چھے بجے راشت زیادہ ہو جاتا یہ پھیلے گا چھے لوگ جلڑے نکل آئے جب ہم باہر ملکوں کی بات رہتے ہیں تو وہاں کرونا سے پہلے بھی ایسے تھا میں ترکی گئی تو وہاں یہی حال تھا چھے بجے شاپ سارے بند ہو جاتی اور پھر اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے زیادہ بیس نہیں وہ تو زہر پھر اپنے فیملی کو بھی ٹائم دے چھے بجے جب گرمی دن ہے چھے چار پانچ بجے بار تکریبا خریداری شروع ہوتی ہے پھر پھر نہیں ہو گئی ٹھیک ہم چلو آٹھ بجے دس دس بجے لازمی کر دینا ہم یہ چاہتی ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور ملک مزفر صاحب جو ہے ایم پی ای امیدوار ہیں کیا کریں گے کیا وی ی لے کر آئیں گے کیا سوچ ہے آپ ایک تو میرے حلکہ میں ساس میرے بڑا ہوا ہے انشاءاللہ میں آتے ہی ہمارے سڑکیں ٹوٹی ٹوٹی ہوں ہیں ان کی کریں گے رپیرنگ بغیرہ نئی بنوائیں گے سیو ری سیسٹن نکارا ہو چکا ہے اس کی بہالی کریں گے انشاءاللہ اور ساب چا مین پریاریٹی ہے لیجر پریاریٹی میں سارا مین پریاریٹی کچھلا کنی بنا ہو ہے سٹریڈ لین بغیرہ نہیں ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور ہسپیٹل میں دوائی نہیں ملتی انشاءاللہ میری پریاریٹی یہ ہے ٹھیک لوگوں کو کوشش کریں گے ہسپیٹل کی سہولیات جو ہیں جو کے ناکافی ہیں دوائیوں کی عدویات کمی ہے تو وہ لگتا ہے فری عدویات ملنی چاہیے اس پہ آپ کا فوکس ہوگا اور باقی گلی محلے کے مسائل تو یہی ہوتے ہیں سر کے شکار ہیں سیویج سسٹم خراب ہے یہ تقریباً ہر جگہ کا مسئلہ ہے گندگی کا مسئلہ یہ بھی ہر ناظمی رہ چکا ناظم بھی رہ چکا مجھے تجربہ بھی ہے انشاءاللہ میں آتے ہی حل کروں گا ٹھیک اور یہ لوگوں کی تھانے کے مسئلے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں میں دیکھا ہے کہ چھوٹی لاکھوں میں دہی لاکھوں میں سب سے زیادہ لوگ تھانے کے مسئلے مسائلے اس میں جو حیل کر چلتے ہیں ناظم ہو کانسلر چلے بھی ہمارا مسئلے حل کر دے تو یہ لوگوں کی تہلی کرتے ہیں ہم مجھے چار سال سب سے اہم ہوتے ہیں ہمارے تھانے کے چھرکے وہ سب سے بڑی بات میرے چوبیس گھنٹے عمام کے خدمت میں چوبیس گھنٹے میرا نمبر آن ہے اس وجہ سے لوگ نے مجھے دوسری طرف ووڈ دی ہیں اور اس وجہ سے لوگ نے متوقع رکھی ہوئے ہیں اور میں لوگوں کی فرمیچ پہ لڈا ہوں میں لوگ انہیں دلیور کر رہے ہیں آپ مہربانی کر اپ ام پی کانڈیڈیٹ بنے ٹھیک کامیاب تاجران کے کامیاب صدر تو بنے ہیں اب لوگوں کی مسئل مسائل کو حل کریں تو لوگوں کا اعتماد ہے ہمارے ساتھ انجن صحابے ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو میں ان سے کہہ ہم تو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں آئیشہ تمہارے اور ہمارے مسائل کچھ الگ ہیں سب کے ایک جیسے مسائل ہیں کیا کہیں گے سوال میں بہت اچھا بہت نمازیں پڑتا ہوں اور میں جنہاب لوگوں کے بڑے کام آتا ہوں اور میرے بغیار تو اندھیرہ ہے پورے معاشرے ہی ادا کے لیے میں سے ہم نکلیں ادا کے لیے لیے میں بہت پیارا ہوں میں شیشے میں دیکھتا اس نے مسی ثلیکس اور زبان سے تطلہ اس کا آسد میرانی اس کا نام وہ بچہ اس کو نو آزاز کی ملاق پر دی ملی آج وہ بچہ اک آئیس کریم کی دکان پر بیٹھا ہوا وہ بہت کام کر رہا ہے ایک بچی کو ام نبی ملاب دلوائی ہے اس نے مسی ثلیک اکنامکس ہم کی اکنامک اور اس نے وہ معذور سی چال سال کی عمر میں بچی معذور ہوئی لیکن اس کی جد و جد دیکھیں کہ وہ پڑتی گئی اور امی اکنامش کر لیا اس نے اکنامش کر لیا اسے بلاظ بلاظ ملے گئی ہم نے شوشل میڈیا پر کٹین چلائی ہمارے مقامی تظامیہ کو لیس صاحب کو تھوڑا ہم نے کہا خدا کے لئے کچھ کرو پہلی بچی تھی کسی انکوی آر میں بغیر رسول اللہ مل گئی ریاست کیا کر رہی ہے اب ہم سارا تاغ دیکھتے ہیں میں نے یہ کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ریاست سے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جنوبی منجاب بن گیا سوال آپ نے پوچھا نہیں جنوبی منجاب کیا مسائل ہے صوبہ بن گیا صوبہ شکریف بن گیا سیکرٹیٹ تین ملتان باولپور اگر لئیہ کے بندے پولیس کام پہلے جی خان جائے گا باولپور آئے پھر ملتان آئے گا اور لاہور جائے گا لوگوں کی مسائل کر رہے پھر پھر آپ نے ہمارے جو بائی تضان لوگ نے ایک پہلے شہباز شریف نے رہے رنگ بنا لیا پھر 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 شہباز رہے 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 پھر گھرانی نے ملتان پر فاکس کر دیا اور آج کہا فاکس ہو ہے ایک ایمپیس آپ نے کہ ستتر عرب روپے ہمیں ٹکڑے جا رہے ہمیں ڈیورشن بنا دیا جاتے ہیں کہ ہم ڈیورشن کر رہے من روڈ کا بنا تھا ہمارا یہ میاں والی ی چوک اس کا کہاں تک پہنچی ہے وہ کچھ ہو گیا ہے کہ جو ڈیورشن کر رہے ہیں وہ ابھی گھڑے پورے کچھ نہیں ہو رہا ہے امام کو دینے کے لیے تو آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ملازمتیں نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں کہاں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک روم نوکری دیں گے اور کہاں جنب آپ کہتے ہیں جی آپ یہ ایک وقت سے کھانا لے لیں اور کہاں کہتے ہیں جی ہماری تصویر نہیں بنے گی شہباب شریف صاحب کی تصویر بنتے ہیں ہماری تصویر نہیں بنے گی آج آپ ایک ایک کوہ کے چاور جو رہے ہیں ہم تصویریں بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو کیا مسئل دے رہے ہیں خدا کے لیے ہمارے ہاں عام آدمی معیوس ہوتا جا رہا ہے پتہ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں انہیں اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے لٹھ رہے ہیں میں نے سن میں سیونٹی فور میں ایک کالنم لکھا آخری بار کا منو بھائی ہوا کرتے تھے اور وہ امروز میں لکھتے تھے اپنا کالم تو ہم نے بیروزگاران دنا تھی ہم نے کہا جی ہم جب نوکری دو بوٹ لو نوکری دو بوٹ لو ہم نے ایسی چند ٹھیک ہے تاریک کرائی ہم نے ایک خط لکھ دیا منو بھائی کو اس میں میں نے لکھ جائی دی کہ بیروزگاروں کو اپنی انا پر سوچنا کیا ہے منو بھائی نے بڑا کالم لکھا ہم نے کہا جا جا جب میرا گربان جو ہے نا وہ انجم صحیح کی ہاتھ میں ہے اور جو انجم بیروزگاروں پاکستان کے صدق کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بیروزگاروں کیا نہ ہوتی کہاں ہے MBA اور MA پاس Master Pass بچے جو نے اپنی فائل دے جاہل بندے کے پاس مجھے ایسے بندے کے پاس دیا ہوئے جی 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 بہت بہت شکریہ انجم صاحب آپ تشریف لے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری مغفقہ اکبار سب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا لیہ سے یہ ہمارے سیشل مہمان تشریف لائیں آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ اور میں چلی کچن میں تنویر بھائی کے پاس اور تنویر بھائی مجھے کہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں ابھی چاول عائشی نہیں گلے اس کو ٹائم لگتا ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے پروگرام کے بعد ہم کھا لیں گے دکھا نہیں دیں گے تو بتائیں کیا 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 مزیدار ویجیٹیول پلاو پکایا آج تمہیں بھائی نے جو کہ ابھی تک گلہ نہیں ہے یہ بھی میں بتا دوں دمتے لگا دیشتی ہوتا دیں وہ ہو جاتی ہے میں میں سے لگا دیں گے 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 اکسی ہوتکاس ہوتا ہے جنویر بھائی کے گیس آ چکے ہیں اور کھانا ابھی ریڈی نہیں ہے اور ہم پتے کیا کرتے ہیں لائس میں ہم نے رائس پکانے ہوتے ہیں کیونکہ تازہ اور فریش بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو پھر رہم لوگ بھاگ رہتے ہیں پھر دمتے ہیں پھر پھر پھانچ میں ٹھائے جائے پھر بیس میں ٹھائے جائے یہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ تائم ختم ہونے والا ہے پروگرام ختم تو ٹھائم نہیں ہے اس کو اتار کے ایسی دکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ہم نے سب سے پہلے سلوہ آئل ڈالا ایک کپ اور اس میں ہم نے بری کٹی ہوئی ایک پیاس ڈالی اس میں ہم نے جو ہے کہ تھوڑا سا پانی لگا اور مسالے ڈالے اس کو بھونا درک لسن کا پیس ڈالا اس کے بعد ہم نے ویجی سے ڈالی اس کو اچھی طرح سے پکایا اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے دم لگا دیا ہے اور ہمارے چاولوں میں دیر ہے بھی اور ٹیم ختم ہو رہا ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ایسے دکھاتے ہیں دم لگا ہوا ہے تھوڑا سا دھکن اتار کے دکھا دیتے ہیں لیکن تھوڑا خیال کیجئے کہ جب آپ نکل رہی ہے تو اس میں اکثر لوگوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں جھلت جاتے ہیں یا تھوڑے سے نکال کے پلیڈ میں دکھا دیتے ہیں تو دکھا دیں تھوڑے سے دکھا دیتے ہیں باقی تاکہ پکتے نہیں پلیڈ نتیک کریں ٹھیک ہے یہ ہے جی ہمارے چاولوں کا کلر جو اب اس کو ٹائم ہے کچھ ہیں تو ٹائم ختم ہو چکا ہے اور یہ ہماری رائس ہے اور اس کو بھی دم لگا ہوا ہے اینے چننے مونے کھا لیں آپ دکھا رہے ہیں میں پلیٹ میں آج ہم مادر چاہتے ہیں یہ چننے مونے جو ہے آپ کے نکالے ہیں اب دم پر ہے رائس ہمارے تو دیس منٹ مزید لگیں گے اور ہم جو ہے بلکل ہمارے مزے مزے کے جو ہے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن تھوڑی ابھی کنی ہے کچھ ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سے کچھ ہیں یہ دیکھیں گے پلیٹ رکھ رہی ہوں یہ دکھا رہے ہیں ناظرین کو اور جی سلوہ کوکنگ آئل میں پکانا ہے آپ نے سلوہ کوکنگ آئل صحت کی حوالے سے جی بلکل آپ کے بھی بہترین ہے اور یہ آپ کو دل کی بیماریوں سے اور کیسٹر سے محفوظ رکھتا ہے سلوہ بناسو رمضان کریم آنے والا ہے تو رمضان کریم میں آپ نے کہیں صبح کو پراتھے بنانے ہیں تو پھر آپ نے سلوہ کوکنگ آل میں بنانے ہیں اور اس میں وچمن اے اور ڈی جو ہے پائے جاتی ہیں مقدار جو نہیں زیادہ پائے جاتی ہے صحت کی حوالے سے بھی یہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ آپ کو فٹ رکھتا ہے اور ہیلتی رکھتا ہے دیکھیں عائشہ ہیلتی بھی ہے فٹ ہے دوگ موٹی نہیں ہے بس یہ یہ بات ہے کہ موٹر نہیں ہونا چاہیے نورمل رہنا چاہیے وزن مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ سارا آئل کا ہی کمال ہے یہ ساتھ تنویر بھائی آپ کا بہت رہا شکریہ آپ تشریف لائے چاہل گرے نہیں ہے کوئی بات نہیں پروگرام کے بعد دم دس منٹ ریک ہے تو پروگرام کے ٹائم ختم اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا عائشہ کو اور تنویر بھائی کو اجازہ دیں گے